بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مرید سلیم ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلتے ہیں ناول کی طرف تحادی نگاہ پہلی بھی گرم ریت کی شکر علوت شادر کو اس نے بہت تشویر شرف اگر مندی سے دیکھا تھا اسے اپنے سفر کی ٹھیک آدھے کھنٹے بعد اندازہ ہو گئے کبھر راستہ پھول گیا اور سہرہ میں راستہ پھولنے کا مطلب موت تھا کیونکہ یہاں نہ تو سڑکے تھی اور نہ ہی سائن بورٹ جن سے اپنی سمت کا دوست تائین کر سکتا مزید دو دو تک کسی زیرو کا اثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ جس سے راستہ معلوم کیا جا سکتا اس سے سے جیپ کو زوردہ ٹھوک کر رسید جواب ان خود ہی تل میں لاکر آگیا یہ جیپ کو بھی ابھی خراب ہونا تھا سامل سٹوپڈ کو کہا بھی تھا کہ اچھی طرح تیل پانی انجن دیکھ لیں مگر نہ جانے کیا خرابی ہوگی اور اس آگ پر ساتے سورج کو میں کب تک پرتاش کروں گا کہ جیپ پہ روست ہونے والی ہے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا کسی کے ابھی مدد کا انتظار کرنا فضول ہے اسامہ شان نواز ڈاول اللہ کا نام لے کر چل پڑو ہو سکتا کوئی کافلہ کوئی بستی ملی جا اس نے پانی کی بطل کو متائے حیات کی طرح سینے سے لگاتے فیصلہ کے اور کیپ کو مزید آنکھوں کے آگے چھکاتے بھی آہستہ آہستہ آگے پڑھنے لگا ریت میں پاؤنس تھانس جاتے تو پورا زور لگا کر اگلہ قدم اٹھانا پڑتا مزید سر پر سوانیزے کی طرح چمکتا سورج وہ خود کو اس وقت شدید بیبسی اور عصیت میں محسوس کر رہا تھا صبح پروگرام بناتے وردیتروں پٹیروں نے لذیذ روست کے تصور کے ساتھ زیرا سبھی ایسی ہونلک سیچوشن گندازہ ہوتا تو کبھی ترکہ رکھنا کرتا پہلی بار تو شکار کے لئے نہیں آیا تھا پہلے بھی سامل رافی اور تلحہ کے ساتھ اس سہرہ میں شکار کے لئے آجا رہتا تھا مگر آج وہ تینوں ہیدرابات جا رہے تھے آفر تو اسے بھی تھی مگوہ آرام کے مون میں تھا مگر صبح دس پجے جب سامل ناشتہ لے کر آیا تو اس نے اطلاع دی کہ آج آسمان پر بادل کے کچھ ٹکڑے موجود ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے جس کا مطلب آج شکار آسانی سے مل سکتا اور وہ جو اسی مقصد کے لئے کراجی سے آئیتنی دور اس کرم موسم میں آیا تھا اتنا اچھا موقع کیسے گوا سکتا تھا سو فورین ہی شکار کا پروگرام بنا ڈالا تھا سامل کو تمام تیاری مکمل کرنے کا کیاگری سے جڑی جلی ناشتہ کیا اور پھر سامل کے بہت اسرار کے باوجود اکیلہ نکلائے مجھے سامل کو لے کر آنا چاہیے تھا وہ یہاں کراہائشی ہے بچپن سے یہاں کے تمام راستوں کو جانتا ہے اس کے پاس سوائے پچھتا ہوئے کہ کوئی صورت نہ تھی ہونٹ پیاز کی شدت سے بلکل سوکے تھے اس نے چند گھونٹ پانی سپنے سوکے حلق اور زبان کو تر کیا مگر آگتی کے بڑھتی جار تھی اس نے رکھ کر اوپر آسمان کو دیکھا بادلوں کے وہ ٹکڑے جو چلتے وقت سامل نے دکھائی تھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے اور وہ زوئیلا فروکی وہ جو فائف سٹار ہوتل کے اسی حال میں پیٹھ کر تھر کے گہزدہ علاقوں کے بارے میں میٹنگز کرتی ہیں ان کے بارے میں سوشل ورکے پروگرام بنا دی اسے کیا معلوم کہ تھر کیا اور تھر کا گہزدہ کیا عذاب ہے تم جلتے ہو میرے کام سے تمہیں تنقید کی بہت بری عادت لہا گئے کتنے لوگیں پاکستان میں جو قریب و مستقل لوگوں کے لئے سوچ بچار کرتے ہیں اس کی باتوں پر بری طرح تپ جاتی ہاں منرل وارٹر پیتے ہوئے تھر میں مانی کی گلت کے بارے میں سوچنا ہر شخص کا کام تھوڑی ہے وہ مر سے سچ کے چیز چلا دیتا رد عمل دیکھے بگئے خواہ منرل وارٹر پیتے ہوئے یا سونے کا پانی پیتے ہوئے سوچتے تو ہیں نا تم جیسے لوگ جو کاروباری دو اور دو پانچ کرنے والے تم کیا جانوں سوشل ورک ارے زوئیلا بیگم کسی بستی میں جا کر چند ہزار کہ کپڑے کمبل بچوں کے ٹیری بیرز بانٹنے سے تم انسانی حقوق کمیشن کی چیرمنن نہیں بن جاؤگی انسانی حقوق کیاں کیسے ہلوں گا کیا اقتماد کیا جا سکتے ہیں یہ تمہاری سوکولڈ انجیو اس کے بس کا کام نہیں اسامہ شٹ یور ماؤت اب اگر تم نے ہماری انجیو اس کے بارے میں مزید کچھ کہا تو میں تمہارا سر پھار دوں گی دفع ہو جاؤں یہاں سے اس کی اتنی ڈانٹ پھٹکار کے باوجود بہت ملے سے سوفے پر سارے کوشن ایڈ گیٹ سے میٹے بیٹا ہنس دے تھا بیسے زوئیلا یہ کل کی میٹنگ میں کتنی ایڈ منظور کی ہے فارن منسٹر فور ہیلتھ ایڈوکیشن آف انگلینڈ نے اس نے سب کچھ پھلائے رازتاری سے اس کی طرف چھک کر بوچھا جیسے اس سے قریبی دوست کو یہ اور نہ ہاں ایک کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا انہوں نے اور پچاس لاکھ روپے تو کلی دیں گے دے گئے تھے اس نے فخر سے اپنی کارگرد کی سنا اس کا معنی کیس لہذا سمجھ ہی نہ سکی اس کا مطلب دوبائی میں شاپنگ پکی وہ خاصہ پور جوش ہوا زوئیلا نے حرانی سے سے دیکھا دوبائی شاپنگ کون جا رہا ہے تم سب موزیس کا وعدین آخر کوئی اتنی بڑی رقم سے تم نے آپ کو محنت کا بھی تو صلح لینے کا حق ہے نا سارا سارا دن ایسی والی گاری میں انسان ہی کوک پانڈنا تقریرت یار کرنا سیمینارز کسی پائپ سٹار ہوتل پور سٹار ہوتل کا خرچ پھر سب سے بڑھ کر چیف کیسٹ کا حصول اور اس سے بھی زیادہ محنت طلب ایڈ منظور کروانا تو آخر اتنی محنتوں میں شکت کے بعد اتنا حق تو بنتا ہے نا تم لوگوں کا اس نے بات دھوری چھوڑ کا فورا ہی دو تین کشن پر چہرے کے آگے ڈھال بنا دی کہ زویلہ اس کی تمام طرح چلا کے اتنس کو سمجھ گیا اور اس کے ہاتھ میں تھاما پتل کا فلائنگ ہارس وہ دیکھ چکا تھا نکل جو بھی اسی وقت یہاں سے آئیتا مجھ سے بات مت کرنا میرے کھر بھی قدم ایک در میں تمام کشن پھینک کر اس کے سامنے تن گیا یہ گھر تمہارا نہیں محترمہ یہ گھر میرے مامو کا اور مامو اپنے لات لے کلوتے بھانجے کانے سے منع نہیں کر سکتے ہاں تمہارا کھر وہ ہوگا جہاں ایک ادد مظلوم لا چار شوہر نام کی بے بس چیز اور چھے ساتھ بچے ہوں گے وہاں تم مجھے بے شکر اسامہ گھٹیا شخص میں تمہارا زولہ کا غصہ ساتھوں آسمان پر پہنچ چکا تھا اور اب مزید ہاں رکنا خود اپنی موت کو دعوت دینا تھا سویس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہاں سے بھاگ لیا مگر دروازے میں رکھ کر اسے خداحافظ کہنا نہیں بھولا ہوئے ہوئے صحیح طرح ساڑھا مچا کے کیا انہوں اور جوابن وہ غصہ سے مٹھیاں پہنچتی پنکار کرے گی یہ زولہ بھی بس وہ خود ہی سب سوچتے وہ مسکرائے تو اجمی سوچوں میں ہوکے کچھ دیر کو تو اس تپتے سہرہ کا سفر بھی بھول گیا اس نے رکھ کر اپنے کلر گلاسز اتار کے صاف کی آنکھوں کو رومال سے پہنچا گرم ریجے سے آنکھوں میں گھس گئی تھی دوبارہ گلاسز لگا کر اس نے سامنے دیکھا تو چھٹک کر رہ گیا ارے بے سختہ مو سے نکلا منظر یہ ایسا تھا اس ورانے میں جاہاں دور دور تک کسی کے بھی ملنے کی امیدنا تھی سامنے سے دو اونٹ اور چار افراد آتے لکھائی دے رہتی اس نے آنکھے چھپک چھپک کر دیکھا دھنٹلائے ہوئے سمنظر نے واضح شکل اختیار کر لی ایک دمی سے اپنے اندر بے پناہ توانائی دوڑتی محسوس ہوئی گدموں میں جیسے جان آگئے تھے اسلام علیکم وہ لوگ پیسے دیکھ کر رکھ گئے تھے حیرزتہ سے اس کا حلیہ اور اس جگہ موجود کی میں راستہ بھول گا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جاؤ اگر آپ میری ملت کریں اس کی بات سن کر ان کے نکیل تھامے بڑے سے شخص نے کچھ نہ سمجھی کس انداز میں پیچھے لڑکے کو دیکھا اور مقامی زبان میں اس سے کچھ کہا شاید بھردو نہیں جان دو تھا سائنگ ہم تمہاری کیا ملت کریں تامے کی طرح سیاہ رنگت کمزور جسم میں پاؤں میں پلاسٹک مجھے صحیح راستہ معلوم نہیں ہو رہا مجھے نواز سچل گوٹ جانا گوٹ جانا میری جی پی راستے میں خراب ہو گئی اس نے تفصیل بتائی نواز سچل گوٹ وہ تو بہت دور ہے سائیں آپ تو دوسری طرف سے نکل آئے ہو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے لوگوں کو گوٹ میں چھوڑ دیں گے پھر تمہارے ساتھ جائیں گے یہ ہمارے گھر والے ہیں نا اس نے اونٹر پر سوار دو در خواتین خراب تھی بھو کا فلاس کرمی تب ہی سہولتوں کا فکتان کی تھی سخت سندگی ان لوگوں کی بہت تکلیفت ہے اور مشکل بابا بابا اونٹ پر بیٹھی عورت یکتہ میں چلا چلا گا کچھ کہنے لگی اس نے لمبے سے کھونکٹ میں اپنے چہرہ چھپا رکھا تھا مگر چھوڑیوں سے بھری کل آئی اور کھونیوں تک کرے بہا خوبی نظر آئے تھے اس کی بات پر دونوں مرد پریشان ہو گئے ایک دوسرے کو کھبرا کر دیکھا کیا ہوا؟ خیریت؟ اس نے رڑکے سے پوچھا سائن میری اممہ بیمار ہے ادھر کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہے ہم ساتھ والے گوٹ کے تھے مگر وہاں جا کر پتا چلا حکیم صاحب تو شہر گیا بھر مایوس واپس آگے ابھی سونی کیا رہی کہ ماں کی طبیت بگڑ گئے کس کدر لاچار بے بس اور پریشان تھا وہ یہ بھی زندگی تھی علاج کے لیے نہ ڈاکٹر نہ دوائی سائن یہاں سے دس کو اس دورے گوٹ میں صرف ایک حکیم ہے اس سے کسی کو آرام آجا تھا کسی کو نہیں آجا تھا مجبوری یہ کہاں جائے ہمارے لوگ تو علاج کے بغیر ہی مر جاتے ہیں ان پر بیٹی اور جو تقریباً سجتے کی حالت میں تھی جسے لڑکے نے سنبھار لکھا تب ہائے ہائے کری تھی اس لڑکے نے مقامی زبان میں زور زور سے کچھ کا تصلیہ بہلاوہ بہلا لپ کرانے کی جدت میں کمی تھی تم لوگ یہاں اس ویران اور سہرائی زمین سے نکل کیوں نہیں جاتے ہو کیوں اس طرح سے سکھ سکھ کے جی رہے ہو اس کی بات پر اس نوجوان لڑکے نے خاصی لمبی ہا کی تھی سائن ہم کہا جائیں کدھر رہے گا ہم سارے خاندان کو لے کر ہمیں کوئی کام نہیں آتا نا ہمارے پاس اتنا روکڑا بھی نہیں ہے کدھر شہر جا کر رہ لے گا ہم گریب لوگ کی طرح مجبور ہیں این اینے پر اور سائن بڑی بات تو یہ کہ ہم اپنی زمین اپنے باپ دادا کا گھر اپنے لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتے بھوکا فلاس مجبوری ان کے چہروں پر نوحہ کی ناتی اور وہ پھر بھی اپنی دھرتی اس قرم چھلسانے والی تپتی ریچلی زمین کو چھوڑنے پر تیار نہ دیں لاکھوں کروڑوں کی امداد ان کے نام سے وصول کر کہ ہڑپ کرنے والی انجیوز یہاں آ کر دیکھیں تو صحیح کبھی کہ یہ ان حالوں میں جی رہے ہیں مسامہ نے تلخی سے سوچا خاص بوس کے پنے میں چھوٹ چھوٹے گول ٹوپے ایک آت کچھی مٹی کا بناوا کمرہ دبلے پتلے ننگ دھڑنگ بچے ننگے پاؤں پہتے پرانے کپڑے والی عورتیں یا ان کا گھوٹ تھا یہ ہمارا گھر ہے سائن وہ کچھے کوٹے اور کچھی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکھ گیا اس کا بڑا باپ اپنی خواتین سے مخاطب تھا خالد اور اس کے باپ نے مل کر بیمار عورت کو با مشکل ان پر سے اتارا بیچاری سکھینستان میں شدید تکلیف میں حسوس گئی تھی کرہنے کی آواز سنگا خالد کا چھوٹا بھائی شاید سیمی سیمی نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا انہیں دیکھ کر کٹ سے کئی اور عورتیں بھی آگئی تمہاری ماں کو کیا تکلیف ہے میں ان کی نکیل تھا میں پریشان حال خالد سے پوچھے بھی نہ نہ رہ سکا ہم ماں کو بہت دنوں سے بخاروں پیچس لگے ہوئے تھے پہلے پہلے تو توجہ نہیں تھی ایسی کام میں لگی رہی مگر بخار بڑھتا کہ اب تو سارا سارا دن بے ہوش پڑی رہ دی پتہ نہیں بخار بگڑ گئے یہ کچھ اور خطرناک بیماری لگی ہے اگر اجارت ہو تو میں دیکھ لو وہ ڈاکٹر تو نہیں تھا مگر بی ایسی کے بعد سعید مامو کے ساتھ ان کے کلینک پر کچھ ماں شوکیا کام کیا تھا اور بخار بگرہ چیک کر لیتا تھا ہاں ہاں سائن ضرور آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو خالد نے حیرت امیس مسائلت سے پوچھا اے نہیں یار میں ڈاکٹر نہیں ہوں بس تھوڑا بہت کھیرا ہو اس نے خالد کی ماں کو تفصیل سے دیکھا اور ان کا بخار بگڑا ور لگ رہا تھا خرچہ تھا کہ ٹائفیٹ کا عرض ہے وہ بہت کمزور اور تکلیف میں دی انہیں فارن ہسپیتال داخل کرانا ہوگا فیلہار میرے پاس کچھ دمائی ہے میں دے دوں گا تم کہلینے شہر لے جاؤ اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ جی سائن بہت مہربانی ہے آپ کی آپ کے لئے کھانے پینے کو کیا منگ باؤں وہ اس کھر کی کھلوتی کرسی پر بیٹھا ہوا یا ایک گرمی بہت سخت پڑتی ہے یا اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے مسلسل ہچکولوں کے درمیان اس نے ٹپ ٹپ ٹپکتے پسینے کو رومال سے ساپ کرتے ہوئے گرمی سے قطع لاپروا بیٹھے خالد سے کھا وہ خاصے زور سے انظر سائن یہ گرمی ہم سے اور ہم اس گرمی سے بہت اچھی طرح سے واقع ہے ہمارے جسمت سے اتنا پسینہ یہ نہ چھوڑ سکتی تھی نہ چھوڑ لیا اب تو عادی ہو گیا سائن بہت سخت زندگی ہے تم لوگ کی بہت سخت اس نے فراختیلی سے تراب کیا اس کی گاڑی لوہے کی طرح تپ رہی تھی اس نے دروازہ کھون لیکن ہینڈل پر ہاتھ رکھا تنگنیاں جیسے سلکتے ہوئے کوئلوں سے ٹکر آگئے سی کر کے اس نے ہاتھ اپنی شرٹ میں دبا لیا جبکہ خالد نے نہ صرف جیپ کا بورنٹ کھولا بلکہ اس پر جھکا کام بھی کرنے لگا تھوڑی سی کوشش کے بعد جیپ سٹارٹ ہوگی اس نے خالد کو ساتھ بیٹھنے کی آفر کی مگر اس نے اپنی ماں کی بیماری کی اور اس انکار کر دیا اوکے خالد کل میں اپنی جیپ لے کے آنگا تمہاری اممہ کو شہر ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے فیلالی بخار اور درد کی گولیاں انسین کی تکلیف ضرور کم ہوگی وہ دوائیوں کا خاصا سٹرک ساتھ رکھتا تھا بخار پیٹر کی دوائی سے ہی لے کیڑ ہو گیا سام سے بچاؤ کے انجیکشن کیونکہ دوائی کی ضرورت کہیں بھی پڑھ سکتی تھی اور دھر میں ڈاکٹر ملنا مشکل بھی داخل وہ گھر پہنچ گیا چالو اونا سے فیدہ ہو گا تو تیرا بھی فیدہ ہو گیا یار کمال ہے دن میں سہرہ میں اتنی شدید گرمی اور رات کو اتنی تھندک شام پڑھتے ہی تھنڈی ہونا شروع ہو جاتی تھی اور دنو دس پڑھتے تھا کہ اس قدر تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی تھی کہ کمال کے بغیر سوائے میں جا سکتا تھا ارے ارے اوہ سامل کے بچے یہ کیا یہ 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 کیا اٹھا رکھا تُو نے اس نے سامل کے ہاتھ میں تھامی چھڑی پر کوڑیوں والے گز بھر لمبے سام کو لٹکے دیکھا تو بے ساحتہ کرسی پر چڑھ کر چیخا سامل اسے خوفتا تھا دیکھا ہنسرہ تھا ارے سر یہ مردہ ہے تو بوتا تُو نہیں آنا سی اپنے شہر بیٹھے رہنا سی تیرے بھی تھی چار چڑھے ہویا شکار تھا آپ نہ شکار ہو کر جائے جائے سائن کی ہمارے وڈہ سائن تلہ سائن کی دادا بہت بہادروں دلیر تھے بہت روب بالے وہ سامپوں کو پکڑنے کے بڑے ماہر تھے بڑے سے بڑا ذریلہ سامپ ان سے بچ نہیں سکتا تھا سامپوں کے خاص خوشپو ہوتی ہے سائن ہر کوئی خوشپو کو نہیں سونگ سکتا ہاں خاص کا سپندی سونگ سکتے ہیں اور وڈہ سائن اس خوشپو کو سونگ کر زمین کی خوش سے بھی سامپ نکال لیتے تھے کیا زمانہ تھا سائن وہ بھی اس کی باتیں بہت تلچسپی سے سن رہا تھا سننے یہاں بہت رونک ہوتی تھی ساون انکل بتاتے کہ اس علاقے میں ان کا بہت روب تھا اور یہ سارا اتنا بڑا گوٹھ ان کے دادا پر دادا کی زمانے سے ان کے انڈر ہے ہاں سائن یہ ہمیلی تو بادشاہ کی محل کی طرح نونک بھالی تھی بیچ والے بڑے کمرے میں بڑا سائن اور سائن رہتے تھے دائیں پورشن چھوٹے سائن گولام حسین ڈنلو کو ملا تھا اور اوپر والا علی نواز اچھل سائن رہتے تھے ان کے بچے عدی فاطمہ اور زینب بھی ادھر ہی رہتی تھی سب ملزل کر ہنسی خوشی رہتے تھے پھر بچوں کے پڑھائی کا مسئلہ بنا پہلے علی نواز سائن لاہور چلے گے پھر غلام سائن بھی کراچی شپٹ ہونے کا سوچ نہ گے تو وڈا سائن سے ناراض ہو گے وہ حویلی چھوڑنے پر تیار نہ تھے اور شاہ نواز سائن اپنے بابا کے بغیر جانے پر رازی نہ تھے ایک سال اسی پہسو چھکنے میں گزرا بابا سائن اس حویلی کے ایک ایک اینٹ خود خریدی تھی بڑے پیار سے بنوایا تھا اسے وہ اسے چھوڑنا اپنی موت سمجھتے تھے اور اسے ایک سال کے اندر اندری بابا سائن یہ ایسے بیمار ہوئے کہ اسی حویلی میں فوت ہوئے اور خدائی کا اور جدائی کا صدمہ ان سے پرداشت نہیں ہوا اپنے لوگوں سے اپنے بچوں سے اور اس گھر سے ایک جیسی محبت ہی وہ کسی ایک کو بھی چھوڑ سکتے تھے اسے خود ہی دنیا چھوڑ گئے وڈی سائن بھی اس صدمے کو پرداشت نہ کرسے کی اور صرف ایک ماہ بعد ہی وہ بھی وڈے سائن کے پاس جلے گی دونوں میں بہت پیار تھا جی بس پھر وڈے سائن کے پاس یہاں کون رہا تھا عدی فاطمہ اور زینب ہی تو پاپاپ کی وجہ سی حویلی میں تھی دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں تھی غلام اور زینب بہنوں کو اپنے ساتھ کراجی لے جانے پر بہت زور دیا مگر ان کے حامدنوں کا کام حیدرابات سیٹ ہو گیا تھا وہ ادھے چلے گئے اور یہ حویلی تھی بڑی اور عالی شان عالی شان والی ایسے ویران ہوگی لوگ وڈہ سائن کو یاد کر کے ابھی بھی روتے ہیں وہ بہت اچھے نیک دل اور رحم دل وڈے رہے تھے ان جیسا تو کوئی نہیں دوبارہ ملا گوٹ والوں کو اور یہ جو وڈے رہ سائن ہیں نا توبہ توبہ اتنا ظالم بے رحم آیاش گوٹ والوں کی تھی زندگیاں عذاب کر رکھی ہیں اس میں سامل کیورد تو بہت اچھی تھی اور تلہ وغیرہ کے ساتھ کراچی میں کچھ عرصہ رہا تھا کیوں؟ لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں اس کے ماتھ پر بل پڑے لوگ تھے وہ تو یہاں سب بھی یہاں سے کراچی ہیدراباد چلے گے باقی قریب لوگ رہ گئے ہیں وہ کی احتجاج کریں گے سامل بہت افسرد اور مایوس سطح سندھ میں وڈیرہ شاہی کے مظالم اور لوگوں پر حاکمیت کے گھٹیوں گیا اور انسانی رویوں کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا اگلے روز اس نے خالد کی ماں کو شاہی کے اسپتال میں دکھایا اس کے دونوں گردے ختم ہو گئے تھے اور تقریباً زندگی کے دن پورے کرتی ساپ پانی کی کمی اور ریجلی ہوا میں اتنے سا لہنے کی برسیں یہاں کے لوگوں کے گلدے فیر ہو جاتے تھے یا پھر پتھری پیدا ہو جاتے تھے ڈاکٹر شفی سے خالد کی ماں کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی اور جس توجہ ہم درد سے دھڑ کے اس چھوٹے سے شہر میں وہ بریضوں کو دیکھ رہتے ہیں وہ بکتے ہیں ان کے جذب سے متاثر ہوا ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ساف اور میٹھے پانی کی فراہمی کا نہ ہونا یہاں بہت کم میٹھے پانی کے گوئے ہیں جو ہیں وہ بہت دور دور کے علاقوں میں پانی کی کمیہ کمیابی کی وجہ سے یہ لوگ کم پانی پیتے ہیں اور ندیشتن بہت سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں انہوں نے بتایا زویلہ کو اگر صحیح گائیڈ کیا جائے اور یہ صورتحال اپنی ارگنیزیشن کو بتا کے کافی حل کر سکتی ہیں یہاں کے لوگی ڈاکٹر شفی سے گفتگو کے بعد اس نے فیصلہ کیا وہ کچھ بھی بن پڑا ان لوگوں کے لئے ضرور کرے گا چلو اچھی بات ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو سا جذبہ رکھتے ہیں یار اس سے کہتے بہت سا کیڑے مکوڑے آدھے گھنٹے میں دو سامپا نہ جانے کتنے بچھو دیکھ چکا کہیں یہ سب مل کر ہماری بار بی کیوں نہ بنا دے راپے دونوں پاؤں کرسی پر سمیٹے پیٹا تھا وہ دونوں ہنسرے تھے تھر کے سہرائی لاکے میں بار بی کیو کا آئیڈیا بھی تو اسی کا تھا صبح خاصی تدار میں تیتر روبرٹیرین کے ہاتھ لگے تھے سامل کوئی لدھے کائے اس شہکاری گوشت کو بھون رہا تھا چاندنی میں کھا موش سہرہ اور ریت کے ذروں کی چمک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹوں کی نوکے جاننی سے چمک رہی تھی اللہ کی کائنات کتنی حسین کتنی بھید بری ہے تلہا اسمان پر بکھرے انگین ٹم ٹماتے ستاروں کو دیکھ کر گیرا تھا شہر میں اتنے ستارے نظر آنا ناممکن تھا ہاں یر کہیں بلندو بارہ پہاڑ سنگلہ چٹانے اور کہیں سرسبز و شہداب میدان اور کہیں یہ ریت تھرکہ یہ سہرہ چاندنی دیکھو اتنی خوبصورت روشنی اور ڈائریکٹ بغیر کسی بلندو پالہ عمارت کی رکاوٹ کے شہروں میں ایسے حسین نظارے کہاں اوہ ساول کتنی دیر اور ہے بھئی یار اب تو برداشت بھی ختم ہوتی جاری ہے رافی نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ساول سے پوچھا بس آئی آگیا تھوڑا سبر پانچ منٹ ساول نے وہی سے آواز لگائی پسلے ایک گھنٹے سے پانچ منٹ کی رٹ لگا رکی ہے نظارے کتے پانچ منٹ گزر گئے رافی کو لگتا تھا بھوک بہت لگی بھی دی لاغتا بھی پیا ساول بھونے ہوئے تیتروں بھٹیر لیا وہ سب پچھٹ کر گئے بیسی یہ ساول حرفل مولا ہے رافی نے بھی اس کی تعریف کی دوپہر کس نے رافی کی شویٹ کے بٹن دوبارہ ٹانکے تھے مضبوطی سے ہاں ہماری ساتھ شہر میں رہتا تھا تو سارے کام بھٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا زیسیکھنے کا بہت شوق ہے تلہ بات کرتے کرتے رکھ کر اچانک سامنے آنے والی جیپ کو دیکھنے لگا اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے وہ دونوں بھی چونکے سلام سائن جیپ سے دو ہٹے کٹے سیاہ رنگت والے گنمین اترے تھے والیکم اسلام ہاں بابا بولو خیر ہے نا تلہہ لوگوں سے انہی کے انداز میں بات کرتا تھا سائن ہمارے گاؤں سے ایک چھوڑی پھاگ گئی ہے وہ اسی طرف کو دوڑی تھی ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے تو کسی چھوڑی کو ادھے نہیں دیکھا تلہہ نے ابروچ کہا تھے بینے سر سے پاؤں تک گھورا وہ ڈیرہ شاہ نواز کے گاؤں سے ناری پھاگ گئی اس کے لہجے میں تمسکر بھی تو حیرت بھی سائن آپ اجارت دے تو آپ کا خیمہ دیکھ لیں اس نے ان سے کچھ فاصلے پر قائم خیمے کی طرف اشارہ کیا بچل تلہہ شیر کی طرح دھڑا ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کے بھی لمحہ بھر کو دل روک گئے اس قدر گسیلہ باروب لہج انداز تو جانتا کیا کہہ رہا تو تو ہماری تلاشی لے گا تیری اتنی جرت اس کی آنکھوں اور لہجے سے آکھ نگلنے لگے سائن ماف کر دے سائن گلتی ہوگی وہ سائن وڈیرہ بہت غصے میں ہے ہم نے چھوڑی کو نہ ڈھوڑا تو ہمیں جانت سے مار دے گا سائن مافی دونوں ہی ہاتھ باندے گڑ گڑ آتے وے جھک رہے ٹھیک ہے جا اور سنو وڈیرہ کو کہنا میری طرف سے ایسی چھوڑیوں پر ہاتھ نہ رکھا کرے جو بھاگ جاتی ہو سمجھے اس کا لحظہ حد درجہ معنی خیزتا جی سائن جی دونوں الٹے پاؤں بھاگ لیا اور اسامہ طلحہ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا کہ یہ بندہ جو اس قدر ویل مینرڈ سوفٹ ویل ایڈوکیٹیڈ ہے اس کی رگوں میں بھی تو وڈیرہ کا خون ہے اور یہ حاکمیت کہی نہ کئی ضرور ابر کر سامنے آتی ہے جیسے ابھی یا طلحہ ویسے اس وڈیرہ شاہ نماز کے بارے میں میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے اسے لگام کیوں نہیں ڈالتے تم لوگ اتنا ظلم خوری جاہریت اور میں نے تو یہ بھی سنیا کہ اس نے اپنی نیجی جیل بھی بنا رکھی ہے اور وہ انتہائی بدکار سودھ خور ظالم ہے مگر آج تک اس پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ وہ حکام بالا کا مو بند کرنا اچھی طرح جانتا ہے گوٹھوں سے اٹھائی جانے والی نوجوان لڑکیا بڑے شہروں پر بڑے بڑے افسران کو بھیجوائی جاتی گلامی چبر جلم حاکمیت اور ہزاروں برس پرانا نظام یہ ان لوگوں کی اصل بس رافع کے سچی بات انہیں نے بھی کپ کپا دیا کم آن یار تم اس قدر ٹچی ہو رہے یہ ایک دو دن میں سدھنے والا معاملہ نہیں اور پھر وہ ہے نا اوپر والا ظلم اور ظالم کی رستی دراز کرتا چاہتا ہے اور پھر ایک ہی دم میں جھٹکا دیتا ہے ہم مایوس تو نہیں ہیں رافع کو انتہائی جذباتی دیکھ کر تلہانی سے تسلی دی واپس کہاں پیارے تمہارا آئیڈیا تھا سہرہ میں رات گزانا بہت فینٹیسی ہے اب تو صبح کوئی واپس ہی ہوگی رات جو صرف چند گھنٹے کی تو رہ گی ہے اسی ریت پر گزرے گی رافع نے مرے سے ٹانگیں پھلا دے گا نہیں یار یہاں تو بچھو بات کرتے کرتے ہوں سامنہ ایک تا میوچل پڑا اس کے پاہن سے تھوڑی دور بلشت پھر لمبا سہرہی بچھو چل رہا تھا اوفو یار ایتا کیوں ڈر ہوئی تو پیارا سا ننہ منہ جانو تمہاری خوشیوں میں شریک ہونے کے لئے ہے اسے بھی سہرہ کی فینٹیسی امپریس کرتی ہے نا تلہ کی معنی کے اس مسکرہٹ پر اس کا دل سا اس ننہ منہ جانو کو اٹھا کر اس پر پھینک دی تیری تو ایسی کی تیسی سامن اپنے بھاری بوڑ کی ایڈی سے اسے مسئل ڈالا ارے یار ہوش میں آ جا سکتا ختم کر در پوک بندے وہ مر گیا تلہ نے گہرے گہرے سانس لیتے رافے کا کندہ ہی لاکر کہا تو کانوں کا ہاتھ لگانے لگا او گوڑ یار یہ اتنا زہی لیلہ بچھو کار جاتا تو اوفو بات مکمل کے بغیر ہی جھڑ جھڑی لے کر رہ گیا اور تلہ نے بہت ہی افسوس اس کے خوف کو دیکھا میں آیا یار کھانے کے بارے سے سگرٹ کی طلب شدت سوئی آرزی لگایا کہ خیمے میں انہوں نے تمام سامان رکھا لڑکی یہ کون ہے یہاں کہاں اور اس وقت لمحہ بھر میں انکن ساوارات اس کے ذہن میں گونج گئے تھے وہ سکڑی سے امٹی تلپلی پتلی سی لڑکی خوف سے دور پریشان آنے والے لمحوں سے کپ کپ آتی بھی اسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی بے ہوشوں کے گر جائے گے وہ چند قدم آ کے پڑھا ہے خوف کی گھٹری مزید پل سے مٹ گی کون ہو تو حیرت کے جگہ آپ علچہ رو تجسس نے لے لی تھی سائن میں وہ وڈیرہ شان نہ مات سائن میں روک بچائی ہو وہ دونوں ہاتھ باتے وہ دبلی پتلی کمزور نے ڈھال تھی خوف کی گھٹری اس کے قدموں میں چھکی روٹتے ہوئے گی گیرار تھی وہ سامانے جلدی سے پاؤں پیچھے کر لی تمام زورتیال ذہن میں آگئی اور گوڈ یہ رڑکی میں کیا کروں تو تلہہ کو بتاؤں ہاں وہیں اس کا حال نکالے گا مگر نہیں اس کے اٹھتے قدم یک تم رکے تھے دماغ میں جیسے لانم سا بچا تلہہ بھی تو بڑے رہی ہے نا کہیں وہ اس لڑکی کو واپس نہیں یہ ظلم ہوگا ہاں یہ اس معصوم پر ظلم ہوگا پھر کیا کروں اس نے دونوں ہاتھ پینڈ کی جیب میں ڈال کر نکال لی شدید اس طرح پہ چینی فوری فیصلہ مگر کیا اسامہ یار باہر آجو کیا سو گئے اندر ہی تلہہ کی آواز نے اسے جیسے اس طرح کے بھمر سے ایک دمی نکال دیا اس نے چونک کر سر جھکا سر چھٹ کا سنو خاموشی سے یہاں بیٹھئی رو تم یہاں بالکل محفوظ ہو درنا بھی گولی صبح جہاں تم کو گئے تمہیں چھوڑ دیں گے اس نے سیمی بھی لڑکی سے کار باہر نکل گیا کیا یار کدھر رہ گئے تھے رافے نے بھی اس تفسار کیا تو مسکرہ دیا کچھ نہیں بھی لائٹر نہیں مللا تھا پتہ نہیں کہاں رکھتی ہے سامل نے میں نے تو بیک میں ہی رکھا تھا اسے فوری بہا نہیں یہ سوچا تھا کمال ہے بھئی کی اتنا بڑا عقل لاؤ اور یہ لائٹر ڈھونڈ رہا تھا اب اجاز ذرا مارڈر نہ بند دیسی طریقہ کوئی سے سگرٹ سلگا لو تلہ کی بات پر دونے ہی ہنس پڑے پھر وہ دینے ہی بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بچپن کی پڑھائی کی جاب اور محبت محبت کے مطلب لیکن دینوں کے نظریات کتی مختلف تھے یار جس سے محبت کروں گا اسی سے شادی بس میرا تو دو ٹوک فیصلہ ہے چلو کام ہی مقایس نے دو اسامہ نے فلک شگاف کیا گا لگا دے ہوئے گا محبت میرے نزدیک بہت مقدس بہت پاکیزہ انوکھا اور ستر جذب ہے لافانی محبت کرنے والا وہ سرطہ پا بدل جاتا ہے وہ نرم دل حساس ثابت درگزر کرنا سیکھ جاتا ہے مگر ایک بات ضرور اگرچہ مجھے محبت کے لافانی جذبے کی صداقت پر پورا یقین ہے اس کے باوجود کام از کم یہ ضرور چاہوں گا کہ جس سے محبت کروں میرے محبت کروں محبت میں بھی بڑیرہ شاہی جا یار بس ختم سارا فلسفہ ساری تازگیت ساری دلکشی بلکہ محبت کا مفہوم ہی بدل کر رکھتے تھو نے اسامہ کو اس کے خیالات پر افسوس ہو اپنی آنا کو تم کچھ بھی کہو میں ان افسان بھی باتوں پر قطن یقین ہی رکھتا بلکہ اکثر تو پڑھ کے ہنستا ہوں محبت کی ظاہری آنکھ ہوتی تو میں تمہارا فلسفہ مان بھی لیتا مگر محبت اندھی ہوتی ہے یہ ہوتے وقت کپڑے اعلی کپڑے اعلی جوتے اعلی گاڑی اعلی سٹیٹس کو دیکھتی نہیں ہے نہ ہی ظاہری ہوسر کو بعض وقت بہت ہی معمولی لوگوں کو بہت ہی معمولی سی کوئی چیز کو یہ دا اچھی لگتی ہے اور ہم ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں دیکھنے والی آنکھ کا فرق ہے جانے من مرنا خوبصورتی تو ریت کے اس معمولی ذرے میں بھی بہت جوت ہیں یار تم بزنس میں انہوں بات ہے اس کا دشائرانہ رومانٹیک کرتے ہوں رافحہ رزدہ ستہ جبکہ تلہ کو تم معلوم تھے اس کے عدبی لگاؤ کے متعلق بزنس میں دل نہیں رکھتے جزبات نہیں ہوتے ان کے احساس نہیں ہوتے یہ خوامکہ کا غلط تاثر لوگوں میں پھیلو محض مشین یا دو اور دو چار کرنے والے کمپیوٹر مان گے یار مان گے بہرحال اٹھو آپ سورج نکلنے والا نین بھی زبردست تاریف چلے سہرہ میں رات گزارنے کی تمہاری خواہش پوری ہوئی تلہہ زبردر جمائیہ لیرہ تھا تلہہ کی بات پر اس کا دھیان فاران اندر موجود لڑکی کی طرف گیا اس کا کیا کرنا چاہیے تلہہ کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں وہ سوچ میں کم تھا دونے نے بغور سے دیکھا اس سے کیا ہوا یار اسامہ یہ تم بار بار کہاں گائب ہو جاتے ہو کہاں ہو تم تلہہ کے ساتھ بہت بیت کلفی تھی جب بھی تو اس نے مانی کھیری سے اس کا سر تھام کا رازداری سے پوچھا تھا کم آن یار میرا دل و ذہن تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے get ready let's go وہ مزاق میں بات ٹال گیا حالکہ حقیقت ہی کتنی دیفعہ اس کے ذہن میں اندر موجود لڑکی کا خیالہ صورتحال کے بارے میں سوچ کر وہ خاصا الجھاوہ تھا وہاں ساول سمیٹ لو اس نے انگتے ہوئے سامل کو ہدایہ دی اور اسامہ یک ٹک سامل کو خیمے میں چاہتے دیکھ رہا تھا ابھی سب کو اس کی موجود کی کلم ہو جائے گا اور پھر تلہہ بہت مائنڈ کرے گا میں نے اس پر اتبار نہیں کیا میں نے اس کی دوستی پر شکت کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پتین مجھے کیا ہو گیا تھا میں نے کیوں چھپایا اب تو مکر جاؤ کہ تو میں کچھ معلوم بھی نہیں ہے اس کے اندر سے آواز ہے مگر وہ لڑکی پوتا سارا پھنڈا پھوڑ دے گی بہت بے وکفی ماتی ماری گی تھی اب کیا کہوں گا ان لوگوں سے ایک منٹ میں ہزاروں سوالات جوابات اس کے ذہن میں ابرے تھے حقیقتاً وہ بہت پچھتا آ رہا تھا سائیں اندر آئے ساول کے آواز کے زیر زیر بم اور لہجے کی خبرات سے ظاہر تھا کہ اس کی موتدگی کلم ہو چکا وہ تلہہ کو بلا رہا تھا چونک تو وہ بھی کہتے پتینوں یہ آگے بھی چند دداخل ہوئے تھے وہ انوز رات والی پوزیشن میں تھی سہمی سہمی نظروں میں مزید خوف و حراس پھیل گئے یہ کون ہے کہاں سے آئی اور یہاں ہمارے رافع کے پیدر پر سوالات اس کی ذہنی کی افت کے گماس تھے تلہہ البتہ نہایت سنجید کیسے سے گھورا تھا کون ہو تم اس لڑکی نے بہت چونکر سوال کرنے والے کو دیکھا جب اندر آت کو اسے پناہ دیا چکا ہو وہی سب کے سامنے پوچھا تھا کون ہو تم کہاں سے آئی ہو بولو کون ہو تم وہ کتی اچنا بھی بناوا تھا تلہہ نے ہاتھ کے اشارے سے سے مزید پوچھنے سے روکا پھر مقامی زبان میں سے سوال جواب کرنے لگا رڑکی بہت یہ بولی تو اسے بھی تھوڑی بہت بولی یہ بولی تو اسے بھی آتی تھی رڑکی نے وہی بتایا جو رات کو اسے بتا چکی تھی شکرہ خاصی اکل مند ہے اس نے اس تمام گفتگو میں اس کا نام نہیں لیا کیا کیا مسئلہ ہے رافع نے تفصیل پوچھی تلہہ اسے بتانے لگا اس نے ایک نظری سے دیکھا وہ خاموش نظر چھکا ہے زمین کو گھو رہی تھی پھر اب کیا کرنا یہ تو خاصا پچیدہ مسئلہ بن گیا ہم نے انکار کر دیا تھا اور اب جب انہیں پتہ چلے گا تو رافع نے ساری بات سن کر فکر مندی سے کہا صرف پچیدہ نہیں بہت ہی پچیدہ ہمارا وڈیرہ شان آواز سے ویسی دشمنی چل رہی ہے وہ سمجھے گا ہم نے جان بوچ کر اس کے ہاں اسے بھاگیوی لڑکی کو پناہ دی اور جھوٹ بول دیا پھر کیا حال ہو سکتا تلہہ نے بے جانی سے پوچھا ہاں دو حال ہے پہلا آسان اور صحیح حال یہ ہے کہ اسے واپس پر ڈیرہ شان آواز کو پھیج دیا جائے اسے نہ صرف ہماری برسوں پر آنی دشمنی کتم ہوگی بلکہ تعلقات بھی بہتر ہو جائے گئے اور دوسرا حال کیا رافع نے اس کے دل کی بات کو زبان دی اس کے تو یہ سن کر ہی جسم میں ایک کرنٹ سے دوڑ گئے تو کیا میرا خیال تلہہ کے بارے میں صحیح تھا دوسرا حال مشکل مسئیبت سر مول لینے والا اسے اپنے ساتھ پاس رکھنا گویا آگ کو ہوا دینے تو کیا تم اسے ظالم وحشی وڈیرے کے حوالے کر دو گے تاکہ وہ اس کی اس سے جذبات کی شدت سے بات بھی مکمل نہیں کر سکا اس کا جیرا سرخ ہو گیا تھا وہ تلہہ کو کیا سمجھتا تھا وہ کیا نکلا تلہہ نے چونکہ اس کی کیفت کو بغور دے گا میرے دوست تم مجھے غلط سمجھ رہے میں نواز دنو خان کہوں جہاں پناہ کے لئے آنے والے جانور کی خواہ دے دشمن سے خون ریز جنگ تو لڑی جا سکتی مگر پناہی کو لٹائے نہیں جاتا اس چھوڑی نے مجھ سے پناہ مانگی اور اب اس کو وڈیرہ شان نواز کو لٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خواہ جنگ ہو یا دشمنی تلہہ کا لحظہ بخط پور سکون تلہہ نے کیا کہہ دیا دراصل وہ حقیقتاً بہت شرمندہ تھا اوکے ہوتا ہے اسے معاملوں بندہ یوں ہی حساس ہو جاتا اور ہونا بھی چاہیے اسی طرح پتا چلتا ہے کہ انسان نے تبھی زندہ تلہہ نے اس کی بات کٹ کرے سے کچھ بھی مزید بولنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا وڈیرہ شان نواز کے کتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک مطلوبہ شکار نہ مجھ اور ہم سے برامت کی بہت سے مسائل کھڑے کرے گی مجھے اپنی پروانی اس لڑکی کو نقصان پون سکتا ہے وہ تین اپ جیپ کے قریب کھڑے مسئلے کا حل سوچ رہے تھے تلہہ کی بات میں بسند تھا پھر اسے کہاں چھوڑا جائے اسامہ اس کی بات سمجھ گئے وہ یہاں کے تمام رسوموں قانون قائدے جانتا تھے اسے معلوم تھے ایسے کیسوں میں جدگہ کیا فیصلے کرتا ہے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہی ٹھہروں گا تم دونے شہر واپس چلے جو اس لڑکی کو تم ساتھ لے جاؤ ہمارے ہاں چھوڑ دینا بابا جان کو تمام بات بتا دینا مگر تم یہاں کیوں رافے نے علچ کر پوچھا کیونکہ میرا فارن واپس جانا شک کی نظر سے دیکھا جائے گا جبکہ کل مجھے یہاں کچھ بڑے اہم لوگوں سے ملنا بھی تم دونے تو مہمان ہو جا سکتے ہو ہیز رائٹ رافے ویسے کہ تم کو ہوں تمہیں اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں آئی میرے زویلا کے پاس تم تو جانتے ہو وہ سوشل ورکر ہے اس ان وڈیروں کی دشمنیوں کا اندازہ تھا برسو چلنے والی پاتال تک سے بھی اپنے دشمن کو نکال لیتے ہیں اگر جب وہ لوگوں کمزور یا کمتر نہ تھے وڈیرہ شاہ نواز سے اس کے باوجود اس لڑکی کی حفارت کی زمانت ہر قیمت پر جاتا تھا ٹھیک ہے تمہارا گھر یا میرا کوئی فرق نہیں اچھا اب تو فوراں چلنے کی فکر کرو ذرا در یہاں رکنا مناسب نہیں سامل تم لوگ کا سامان لے کر آ جائے گا تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گھوٹ جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے نزدیک تم رات سے ہی جات چکی ہو تلہا کی بات پر دونوں نے سر ہیلا دیا پھر آدھا گھنٹہ پادی وہ تلہا کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکر گئے تھے پر پور تسلی کے ساتھ اقصد کیا تھا اور اس کی باتوں کے بعد وہ خاصی مطمئن بھی لگتی تھی منہ ان لوگوں کے ساتھ جانے کا سنکا تو بین تھا گھبرائی پریشان لگی تھی رونا لگ شروع کر دیا تھا یہ پانی تو رکھ لیا تھا کہیں راستے میں بہت درجہ بہمی تھا اپنی ذات کے مطلق تو بہت ہی حساس یہ نہ ہو کہ وہ نہ اسی ملچہ رہتا ہے تلہا کے مزاگ اور اس کی ناصیتوں کے باوجود اگر نہانا چاہو گے تو نہا بھی لینا اس سے زیادہ وہ کسے کیا مطمئن کرتا گالت ہے صحیح یہ تو تم ناگھانی ہمدردی کی پوٹلی اٹھا کر چل پڑے اگر کسی نے راستے میں چیک کر لیا یہ ہولیا تو دو میل سے پہچانے جا سکتا ہے مروانہ دینا اس کا جی چاہ سر پیٹ لے کچھ نہیں ہوتا رافی اور پلیز اب خاموش ہو جو ویسے فالی اور انفرمیشن میرے پاس پس طول ہے اس بندے کی تسلی کرنا بہت مشکل تھا مگر اس کی بات سے شاید وہ واقعی مطمئن ہو گیا کہ دوبارہ اس موضوع پر نہیں بولا پاتے کرتے ہو اس نے دو تین بار میررسے سے دیکھا گردن تھک گئی تھی ہوگی اتنا لمبا سفر یہ کب تک رکھوں میں بیٹھی رہ گی آپ ٹھیک ہو کر بیٹھیں ایزی آرام سے کوئی فکر والی بات نہیں آپ ہماری ذمہ داری ہیں آرام سے بیٹھیں اس کے الفاظ نے خاصہ اثر کیا رکھوں کی حالت سے وہ کچھ سیدھی ہو بیٹھی جیپ آرہی ہے رافے نے اس کی توجہ دور پر اٹھتی دھول کی طرف مبزول کروائی وہ بھی چونکا اس جگہ جیپ کمی وڈیرہ شانواز کے بندے نہ ہو ہاں شاید تو کیا کریں گرد کا بگولہ اپنے نزدیک تر ہوتا چاہ رہا تھا اس لچن کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہو رہی تھی سہرہ میں جیپ صرف وڈیرہ اور امیر لوگ کے پاس ہی تو تھی رافے نے ایک نظر سامنے دیکھا اور پیچھے گردر موڑی اے لڑکی فورا نیچے پیٹھ جو سیٹ کے درمیان چھپ جو جلدی سے اور تم جیپ نہیں روکنا چلتے جاؤ اس نے رافے کی بات پر گردر ہلا دی وہ لڑکی تو رافے کی بات سنتی ایسے سیٹ سے اتری جیسے موت دیکھ لی وہ سیٹ کی درمیان کھاری جگہ پر بلکل ہی چھپ کی سامنے ساتھ ہی جیپ پر بلکل قریب آئی تھی اور دونوں کا شک بلکل درست تھا وڈیر شانواز کے خاص بندے جیپ میں تھے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا مگر اسامنے سے پوسٹ کی جیسے کچھ دیکھا ہی نہ اس نے جیپ کی رفتار بلکل کم نہیں کی اور بڑھاتے ہی چلا گئے رافے نے اتمنان کا سانس لے کر اسے دیکھا اوہ گوڈ اوہ تھینک گوڈ بلا ٹیلی اسامنے کا کپ سیٹ کا سانس پھالو بلا ٹیلی نے بہت لمبا سفر اور اس تمام وقت میں ہم یوں ڈرڈر کے نہیں رہ سکتے کیا پتہ کبھی کہاں مل جائے رافے بہت زنجیر تھا اللہ مالکہ جو کا دیکھا جائے گا اسامنے سے تسلیل دی وڈیر شانواز کے علاقہ کے چاہ ختم ہوگا تھا مگر حتہ حنوز موجود تھا انہیں کہیں بھی روکا جا سکتا تھا وڈیر شانواز نے ایک ان ندکت کی تمام علاقہ میں اطلاع کر دی ہوگی اور ان جگہوں پر بھی اس کے بندے موجود ہو سکتے تھے انہیں روانہ وے چار گھنٹے ہو چکے تھے اور اب سورج اپنی آب اتاب سے ان کے ساتھ ساتھ چمک رہا تھا گرمی کی حدد بھی بڑھ رہی تھی اور ان کا یہ خیال کیتا ہے درست تھا ان کا اندازہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہی ہو گیا تھا ان کے قریب سے جو جیپ تیری سے گزر کر آگے نکل گی تھی اور جس کے جانے پر انہوں نے شکر ادا کیا وہی جیپ کوٹ کے ہوتل کے باہر کھڑی تھی اور جیپ والے ان کے انتظار میں تھے سائی ماف کرنا ہم آپ کی جیپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں بڑی بڑی موچھو والا لمبا ترنگا کندے سے لٹکی بندوق کو تھامے بچھل ہاتھ باندے کہہ رہا تھا رافیر اسامہ نے خود کو بہت تیری سے سنبھالا رافیر نے اس کی جیپ دیکھتے چند چندنی کو سیٹ سے پیچھے چھپنے کا کارتا میل بھی اس نے دیر بھی نہیں کی تھی مگر شاید دیر ہو چکی تھی کیوں اسامہ نے غصے سے سکھو رہا تھا وہ خود صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا اس کے لہجے اور انداز پر رافیر نے بغور سے دیکھا سائی ہمیں اطلاع ملیا کہ آپ کی جیپ میں ہمارے گوٹ کی چھوڑی موجود ہے ہم اسے لینا چاہتے ہیں آپ بچھل تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے میں کون ہوں جانتے ہو نا پھر بھی ایسی بات ماف کر دے سائی مجبوری ہے وہ ٹلنے والا ہرگز نہیں لگ رہا تھا اس کا لہجہ بھی سخت تھا تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہمارا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہم تو وڈیرہ تلہہ نواز کے دوست ہیں شکار کے لیے آئے تھے شہر واپس جا رہے اسامہ نے اپنے لہجہ کھر تلوسی نور میں بنا دی رہا تھا حق سائی بس ہماری تسلیق کروا دے اس کے تنس پر رافیر نے با مشکل خود قابو پا اس کے جبریں بھنچ سکے گئے اس نے اسامہ کو دیکھا سخت مشکل نہ فنس کے دے ٹھیک ہے دیکھ لو مگر یاد رکھنا اگر وہ لڑکی نہ میری تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا میں اپنی بیستی برداشت نہیں کر سکتا ہوں بچل اسامہ کی جارت پر اس نے حیرسے سے دیکھا جبکہ اس کی دھمکیاں میں اس لہجہ پر بچل بھی ٹھٹکا تھا رافیر بچل کو گاڑی کی تلاشی دے دو اس کا لہجہ نالون مگر بہت پوری سرار سا تھا اسامہ نے انگریزی میں اس سے کچھ کہا ایک بار تو اس کے بدن میں خوف سے کرنٹ سا دوڑ گئے اس نے لوگوں کے سامنے کیا یہ ممکن تھا ان کے پاس اتھیار تھے اس نے علچ کر اسے دیکھا بہت سنجیدہ حتمی انداز میں سے دیکھ رہا تھا رافیر نے جیپ کی طرف آتے ہوئے اپنے ذہن کو فوری طور پر اس خطرناک سوتی حال کے لیے تیار کیا پس تول اسامہ کی پینٹ کی پاکٹ میں تھا اس نے دروازہ کھول اور بہت تیری سندر بیٹھ کر سیکنڈ سیٹر دور کھول دیا اسامہ بچل کے ساتھ جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور نیچے چھپ چا بلکل خاموش وہ آرہے ہیں رافیر نے سرگوشی سے پیچھے موک کے بغیر اس سے کہا جو پہلے جیپ کے فرش پر تقریبا لیٹی ہوئی تھی وہ دو راب بلکل قریب آگئے تھے اسامہ نے آنک سے سے تیار رہنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اگنیشن پر اس کی انگلیاں جم گئی تھی اسامہ نے فرنٹ ڈور کھول دیا ہاں بچل دیکھ لو جیپ کو اچھی طرح مگر یاد ہے میں تمہاری گستاخی کو معاف نہیں کروں گا وہ اب سیٹ پر بیٹھ چکا تھا بچل شیشوں سے پیچھے جھانگے کی کوشش کر رہا تھا سائن پچھلا دروازہ کھولے اس کے لحظے میں گہر معمولی بند تھا شاید اسے کوئی شک ہوا تھا رافیق گو اسامہ نے اس سے کہہ تھی دروازہ زور سے بند گیا ایک منٹ میں جیپ کی انجن کی زوردہ رواز اوبریر اس نے ایکسلیٹر پر بھاؤں زور دیا سائن رکھ جاؤ رکھ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا بچل شن لمحہ کو سیکیئے نا تھکا بکا رہ گیا شاید اسے ان سے ہی سکتام کی توقع نہ تھی مگر فورا نہیں اس نے صورتحال بھاؤں تھی چیک کر گا مگر تھی دیر میں وہ جیپ سٹارٹ کر کے ٹرن لے چکا تھا جنہی اس نے جیپ کو آگے بڑھا گولی کی زوردہ رواز اوبریر ساتھی اسامہ کی چیخ بچل نے فائر کر دیا تھا جیپ لمحہ بھر کو چھٹکا کھا گی رافے چلو تیز اور تیز رکھ رہا نہیں چلو وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا چیخ رہا تھا رافے نے بس ایک لمحہ اس کی صورتحالی ٹانک کو دیکھا فولز ایکسلیٹر دبا دیا جیپ ہواں میں جیسے اڑی جاری تھی ان کے پیچھے بھی دو تین فائر ہوئے تھے مگر تیز رفتاری کے ورے سے نشان پر نہیں لگے یہاں سے جلدی نکلو وہ پیچھا کریں گے جلد جلد شہر پہنچنے کی کوشش کرو وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتے بے انتہا زبط سے کہہ رہا تھا حالانکہ لمحہ لمحہ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ خون سے پھر گئے تھے رافے بے انتہا تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کے آنکھیں بند ہو رہی تھی اب تک کمال زبط اور برداشت نے رافے کو حوصلہ دیا اور وہ خاصی دور نکل آئی تھی تاکوب ہو رہا تھا یعنی اسے گرز نہیں تھی بس اس پر تو جنون سوائے تھا کوئی اور وقت ہوتا تو اپنے پسطول کی تمام گولے بچل کے سینے پر اتار دیتا اسامہ میری جان میرے دوست خود کو سنبھالو بس تھوڑی سی حمد اور کرلو صرف چند منٹ اور ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں اسامہ حوصلہ اسامہ اسامہ کا سر اس کے کنتے سے آ لگا تھا جیپ ڈول سی کی یہاں ٹرافک بھی زیادہ تھا وہ اس شہر میں داخل ہو گئے چندنی مزید سہم کی اور مستقیل ہوئی تھی ذرا سی دیر میں رافے سٹیچر اور وارڈ بوئی کے ساتھ بھاگتا ہوا رہا تھا آتے انہوں نے اسامہ کو گاڑی سے نکال کر سٹیچر پٹھا رہا چندنی گمسم سی اکیلی سی بیٹھی رہ گی نارافے نے کچھ کہا تھا نہ بتایا اب کتنی دیر لگے گی وہ کہاں جائے کیا کرے وہ کب آئے گا مایوسی سے وہ سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی یا اللہ اس نیک بندے کو جلی سے ٹھیک کر دے اسے زندگی دینا ہے یہ بہت اچھا انسان ہے اپنی رحمت سے بچا لے اسے اے اللہ اس بندے کو کچھ نہ ہو یہ ٹھیک ہو جائے وہ رو رو کر دعا کری تھی وہ تو اس کے لئے رحمت کا فرشتہ وڈیرہ تلہہ نے کہا تھا کہ یہ اس کا دوست تھا وہ اس پر اسی طرح راعت پار کرے جسے وڈیرہ تلہہ پر اور اس بندے کی رحم دیلی اور خلوص نے بھی رات کو دیکھ لیا تھا اتنا بڑا خطرہ مولی اس کی ورحب خود دہمی تھا مولا صحیح مجھے ماف کر دے اپنی رحمت سے بچا لے میرا کیا ہوگا بار بار ایک ہی بات زیر میں گونچری تھی گھر سے بھاگتے وقت تو صرف اور صرف بڈیری سے اپنی عزت پر جانے یا بلین مقصد تھا خوش قسمتی سے اندر دھن بھاگتے ہوئے اسے ایک چھوٹا سا خیمہ نظرہ وہ اسی جائے بنایا سمجھ کر اس میں چھپ کی اس وقت تھا کہ اسے بلکل نہیں معلوم تھے کہ اس کا خیمہ کیوں لگایا کہ اسے کس قسم کے احلات کا سامنا ہو سکتے ایک بڈیری شاہ نواز کے پنجے سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے اسی جیسے بندے کے چنگل میں پنج سکتی تھی ہاں جب وہ بندہ خیمہ کے اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر حیرس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آئی ہے اس کا نام کیا ہو تو اس وقت اس کے ہاتھ باندھ کر اسی بندے سے پناہ کے تچا کی دیے جانے پگئر وہ کون رانے والے لمحہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے بس اسے تو اس وقت وہ دیرے کے خوف سے اپنے چھپنے کی فکر تھی ہاں مگر اس بندے نے جب اسے تسلی دی کہ اسے وہی رہنے کی جارت دی تھی تو اسے اپنے بچانے کی کچھ امید ہوگی تھی پھر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ دیرے تلہا کی پناہ میں اور اسے وقت اس کے اندر جننے کی امید پیدا ہوگی ورنہ تو وہ دیرے کی ہاتھ لگنے سے لاکھ ترچے بہتر مر جانا تھا یہ سب تو شاید قسمت میں تھا وہ نیک بندہ اس کی کتنی حمایت کر رہا تھا وہ سائن بہت اچھا انسان ہے عورت کی عزت کرنا جانتا مگر یہ دوسرا سائن تو اللہ کتی دیر ہوگی وہ اب تک نہیں آیا نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا کتی دیر بعد وہ اپنے خیالوں سے چونکی سیشے سے جان کر دیکھا اسپطال میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے اس نے تو پہلی پر کوئی سپطال دیکھا تھا کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چل گئے میں کیا کروں گی پیٹھے پیٹھے اب تو اس کی کمر بھی اکڑ گئی تھی جب کوئی سیراہات نہ آئے تو تھک ہے پھر سے خاموش ہو بیٹھے اندزار نہ جانے کب تک کرنا پڑے وہ اپنی سہالت پر خود ترسی کا شکار ہوڑتی گوٹ کی سب سے پیاری چھوڑی جس کی اپنے دل میں عجیب سا درد محسوس کیا سائن سائن آپ آگئے رافے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا وہ چونک کر سیدھی بھی سائن سائن اسامہ کیسے اس کی بے قراری پر ایک لمحے کو رافے نے مر کر اسے دیکھا وہ خاصی پریشان نظر آتی ہاں ٹھیک ہے شکر ہے جان بچ گولی ٹانک سے نکال لی گئی ہے دکال لی ہے اب آئندہ کیا ہوگا فیلحال اس کا پتہ نہیں چلا رافے نے خاصی تفصیل سے جواب دیا گاری سٹارٹ ہو چکی تھی اب پتہ نہیں کدھر جانا ہے پڑے میری بھی کیا زندگی ہے وہ شدید احساسے گم کر شکار ہو رہی تھی اس نے آٹھ جماعت پاس کی تھی تعلیم عورت کو کتنا باعتمار و حوصلہ مند بنا دیتی اس کا اندازہ اس وڑے رشان آواز کی بیٹی سے مل کر ہوا جو کراچی میں بڑے کالج میں پڑھ دیتی کتنا روپ تھا جیپ چھٹکے سے رکی تو اس کے خیالات کے سلسلہ بھی ٹوٹ کے چونکر دیکھا وہ خوبصورت اور بڑا سا گھر تھا رافی دروازہ کھول کر نیچے اترا اترو وہ دروازہ کھول کر اسے حکم دے رہا تھا وہ خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھال کر نیچے اترا آو میرے ساتھ وہ دوسرا حکم دے کر آ گیا کہ چل دیا اور یہ اس کے پیچھے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس کے قدم باہر ہی جم گئے دل میں یہ خیال تیری سے آیا تھا کہ گھر بارے مجھے قبول کر لیں گے یا نہیں کدھر رہ گی آجو بھئی لڑکی اندر آجو آو رافی پیرت اس اندر سے آواز دیتا ہے جب وہ اندر نہیں آئی تو باہر آ کر بدھ کی طرح اس تارہ چندنی سے دور سے مخاطب ہو وہ اچھل پڑی رافی سے گھورا تھا اس نے کھبرا کر اسے دیکھا ہو پھر یہ اکتم یہ اندر چلی ہے امی جان یہ چندنی تلہ کے گھوٹ سے آئی ہے اس نے ایک دبلی پتھ لی مگر پیاری سی عورت کو اس کے مطلق بتایا جو کچھ حیران پریشان سکردی سے دھورے تعرف پر آو بیٹا آو بیٹھو انہیں بہت جلد خود کو سنبھال رہو آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آگئے وہ بیٹا وہ رافی بیٹا تم جا فریش ہو جو اس کے اندر چلتے بگولے ٹھنڈے پڑھنے رہ گئے کھانا کھاموشی سے کھایا گیا رافی کی امی اسے اسرار سے کھلاتی لی خود وہ بھی تو سارے دن کی پھوکی تھی اوپر سے سے حالات کے فکر اور پریشانی سے ماتی ماری گئی تھی کھانے کے دوران رافی نے اسے مکمل اثر انداز کیا رکھا جیسے وہ جانتا نہ کہ وہ کون ہے کہاں سے اور کیوں آئی ہے میں امی میں امی بس آپ دعا کریں رافی کچھ فکر منزہ لگا اللہ بہتر کرے گا بیٹے میں تمہارے ساتھی چلتی مگر اب کھر کل ضرور جاؤں گی انہوں نے اسے دیکھ کر گا اوکے اللہ حافظ وہ باہر جلا گیا اور اس کی امیز کی طرف پلٹی تھی ہاں بیٹی آرام کرنا تو آؤ تمہیں کمرہ دکھا دوں نیمہ شکریہ وہ بھی سہمی بیٹی تھی آرام سے بیٹھو بیٹی اور مجھے بتاؤ تم کون اور یہاں میرا مطلب رافی کے ساتھ وہ ان کا مطلب سمجھ دی اس لئے اس نے آہستہ اس نے تمام در بات بتا دی اوہو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے ظلم ہے بھائی شکر ہے تم یہاں آگئی ویسے اسامہ بہت اچھا نیک تھی لڑکا اس کا جی چاہے ان کی بات کی تصدیق کریں مگر خاموش ہوگی کوئی فکر کی بات نہیں ہے بیٹی تم یہاں میرے پاس بلکل محفوظ ہو میں سمجھوں گی میری دونی تین بیٹی ہیں ان کی فراختیلی پر اس کا جی چاہاں نسار ہو جائے اممہ وہ کہتے بہج کے چاہیے ہاں بیٹی بولو کچھ چاہیے نہیں آپ جب اسامہ سائن کے پاس جانا میرے کو بھی لے جانا ہاں ہاں کیوں نہیں مگر پہلے نہا کر کپڑے تبدیل کرلو ناجہ سے کچھ سوٹ یہاں پڑھیں میں نے بات روم میں ایک جوڑا رکھتی تمہارے ناپ گئے انہوں نے اس کے گھاگرے کو دیکھا تھا شیشے اور ڈوری کے کام سے بھرا ہوا مگر مہلا ہو رہا تھا تھر کے لائکے کا روایتی لباس جو وہ ٹی وی بغیرہ میں دیکھتی دی بہت اچھا وہ تابدہ اسے کہہ کر بات روم میں خوز کی شلوار کمیز میں سے علچن تو بہت اوری تھی کیونکہ پہلی تفہی پہنا تھا مگر پھر بھی آئینے میں اسے اپنا آپ بہت انوکھار پور کے شش لگا شام کو رافی ہے تو اسے دیکھ کر بری طرح ڈھٹک گیا پھر روزی لون کے سوٹ میں کسی لگے سے سوارے بال نکھری ستری وہ کتی نہیں پہچانی جا جاتی اس نے سر چھٹکا امی چلے وہ فوراں امہ کی طرف متوجہ ہوا ہاں بیٹا آو چندنی انہوں نے اسے کہہ کر قدم آکے بڑھائے وگر چندنی کا پہلا قدمی ہوا مولک ہو گیا یہ کہاں امی رافی کے ماتے پر بلتے بیٹا یہ بھی اسامہ کی حیرت کو جانا چاہتی ہے میں نے کہا چلو نہیں امی یہ نہیں جائے گی یہ کیسے جا سکتی اس کی ورس انگی کلوتا بیٹا ہسپتال میں پڑھا اور آپ جو کہتے ہیں کہ یہ وہاں جائے گی ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لئے اسامہ کی امی دیسے کبھی معاف نہیں کریں گی دھرام 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 جیسے دھیروں ملبائی بڑا رافی کے لحظہ سہری لو انتہائی انداز انتہائی ہتتا کمیش تھا اس کے اندر سہلاب تھاٹھے مانے لگا آنکہ چلک جانے کو بیٹا بیٹا یہ سب تک تک دی کہ کھیلے اس میں بیچاری کا کیا قصور بیچاری اس کی وردہ سے اسے گولی لگی اسے بچانے کے لئے وہ زخمی ہو گئے میرا تو جی اس کے جبرے کی ہڈیاں زب سے بھرائی تھی تو ماما لگنا ہو اب بھی بڑی مردی نہ لے کے آئے وہ نتو ہے وہی چولہ بڑی جا رہے بچرافے صاحب رافے اس کے امی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا تو شروع گری سے اس کے خلاف تھا اور پھر سامہ کو گولی لگنا ہو اس وقت خود کو بہت بڑا مجرم حسوس کر رہی تھی وہ اور اس کے امی دونوں سے آ چکے تھے ہاں ہاں دیکھ لینا میری بیٹی بڑی بھاگوان ہے یہ تو چاندنی ہے چاندنی چاندنی کا مطلب جانتی ہو روشنی اجالہ ہو جائے جب یہ گھر میں ہوتی ہے تو پھر اگلے گھر میں جارہ کیوں نہ ہوئے گا اب وہ بری طرح شرم آ جاتی تھی بابا اور اممہ بھی باتیں کرتے تھے وہ اپنے بابا اور اممہ کی آنکھ کا تارہ تھی کلوتی جو تھی ہر بات اسی سے شروع ہو کئی سی بک ختم اس کے اعتراض پر بابا کہتے تھے تیرے سیوہ کون ہے ہمارا جو ہم اس کی باتیں کرے اس کے بارے میں سوچیں ہماری صبح بھی تو شام بھی تو اور اس کے سر فخر سے تین جاتا اور اب ہوادثہ زمانہ کے سبب یہاں پہنچی جب بابا اس شام کو آیا تھا تو کتنا پریشان تھا چال میں لٹکڑا ہٹ کندے شکے اور سر کے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے وہ آتے آپ بھر کر چار پائی پٹھیر ہو گئے نہ ہمیشہ کی طرح اممہ کے سلام کا جواب دیا نہ مسکلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر صدا خوش رہنے کی دعا دی نہ اس کے ہاتھ سے پانی پکڑا وہ ایک دم سے اپنی عمر سے بہت بڑا لگ رہا تھا بابا خیریت کیا ہوا بابا بتاؤ نا طبیعت تو ٹھیک ہے نا جیسے تڑپی گئی تھی اممہ بھی بابا کو دیکھ کر قریب چلی ہیں کچھ نہیں ہوا جا اممہ ماں نہیں کھا لے جا بابا نے خود کو ان کے حالت کے پیشے نظر سنبھار لیا کی کھا لیا نہیں بابا کیا بات ہوگی میرے کو بتاؤ نا بتاؤ نا بابا اللہ واسطے بابا اس کے زندگی انداز پر بابا نے اس کا ہاتھ سے ٹک دیا جا چلی جائے میرے سامنے سے دور ہٹ جائے اسی لئے کہتے ہیں کوار پیدا نہ ہو پیدا ہو تو اسی وقت مار دو تب ہی جان سکھی آئی سکتی ہے ہاں ہاں میں سچ بولتا ہوں ایسے میں تجھے کیسے وڈیرے کی حویلی بھیجتوں کیسے بابا بیدرسی سے چیخ اٹھا یہ کیا کہہ رہا تو وڈیرے کی حویلی اممہ کا رنگ نیک دم پیلا ہو گیا وہ بھی دل تھام کر چیخی تھی ہاں ابھی بہت سے آ رہا ہوں بے قیرت بولتا ہے میرے بس کا کام نہیں میرا قرضہ دے نہیں تو چندنی کو حویلی بھیجا کر کام کر کے تیرا ہاتھ بٹائے گی ساتھی دھمکی بھی دی کہ ایک ہفتے کی انترند مجھے پانچ ہزار روپے دے دو ورنہ میرے کوئی گوٹ نکلوا دے گا اس کی نیت خراب ہے وہ چار پئے کے پائے کو تھام کر وہیں گر گئی تو نے کیا کہا اممہ کے بہت دیر بعد حواظ پہال ہوئے کیا بولتا میرے پاس کیا رکھا سوائے اس پیٹی کے مگر میں اسے اس کتے کے حوالے نہیں کروں گا علات کی سنگینی کے ایسے اچھی طرح احساس ہوگی ابھی لگر بابا نے آخری فیصلہ کے لئے گوٹ کی جو لڑکی بھی حویلی چاہتی تھی اس کے گھر والے اس کو اپنے لئے مردہ سمجھ لیتے تھے وہ کبھی حویلی سے باہر نہیں آتی تھی نہ جانے وہاں بھی دفن کر دی چاہتی اس لڑکی کا کوئی نام بھی نیلنہ گوارا نہیں کرتا تھا نہ کوئی اس سے ملنے جاہتا نہ وہ ملنے آتی رات وہ لیٹے ہوئے تھے جب بابا کے دوستہ جاول نے بابا کو آواز دی بابا باہر چلا گیا اممہ نے تیری سے اپنی جار پہ چھوڑی چندنی چندنی اٹھ اٹھ تیرا بابا باہر گیا تو بھاگ لے پچھلی گھڑکی سے بھاگ جا وہ حیران رہ گی اممہ تو سوال نہ کر تیرا بابا چلا تجھے قتل کر دے گا اس نے فیصلہ کر لیا وہ تجھے حویلی نہیں پھیجے گا جا تو بھاگ جا ہو سکتا ہے تیری جان بچے گوٹ سے نکل کر ساتھ والے گوٹ میں ادا مٹھن کے پاس چاہ دی جانا اس کی بہن شہر میں لیتی ہے وہ تجھے ضرور بچا لے گا مگر تو یہاں سے بھاگ جا چندنی بھاگ جائے اممہ کی بات وہ بہت حیرانی اور پریشانی سے سن رہی تھی اس کے سر پر تو بم پھٹا تھا بابا اسے قتل کر دے گا چل چلا اممہ نے اسے قطیبان کا سیٹا پچھلی اتاک میں ایک کھڑکی تھی جو پچھلی گلی میں کھلتی تھی اممہ نے کھڑکی کھول کر اسے دیکھا پھر اکتم گلے لگا لیا جا میری بچی اللہ سائن کے حوالے کیا تیرے کو وہ تیری افارت کرے جا جلدی کر اممہ نے اسے اکتم ہوت سے علا کیا وہ بری طرح رو رہی تھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا تھا یا بابا قتل کر دے گا یا باٹیرے کی قید مل جائے گی جان اور عزت سبھی کو عزیز ہوتی ہے سو اس نے پانی کی جادر کے پاتھ تھندلی تھنتی اممہ کی صورت دیکھی اور کھڑکی سے کود کی اندھا دھن بھاگتے وہ بہت خوف سدہ تھی مگر چکرنی بھی گوٹ سے باہر نکلے کا راستہ بخیاریت کٹ گیا تھا رات کے وقت وہ تنہا کتے کے پھونکنے سے ڈر کر اممہ سے لپٹ جانے والے اس وقت کسی بھی چیز سے لاپرو محض اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہی تھی چاندنی رات تھی اسی لئے راستے میں کسی کے بھی دیکھ لیا جانے کا خطرہ تھا وہ دیرے کے خاص ملازمانے سے بھاگ دے ہوئے دیکھ لیا اسے اس موت کی خاموشی میں بھی ہلکہ ہلکہ شورت سنائی دے رہا تھا بری طرح خوف سدہ ہوگی اسے صرف ایک ہی خیال تک کہ شاید لوگ اسے پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اور دیری سے بھاگنے لگی اب تو جیپ کی آواز بھی کانوں میں آنے لگی تھی اور اس وقت اسے دور سے آگ سے روشن نظر آ رہی تھی وہ اسی طرف بھاگ پڑی اور وہاں قریبی چھوٹے سے خیمے پر نظر پڑی تو لگا یہی پناہ گا بجا سکتی ہے وہ بہت خاموشی سے در خس کر بیٹھ کی یہ لوگ شکاری لگتے تھے ایک دست پلاسٹک کا بڑا سا تھیلہ بندوق کچھ پرطن اور دبک کر بیٹھی ہوئی تھی پھر اس نے جیپ رکنے کی آواز سنی اور انزب کی گفتگو وڈیرہ تلحہ کا سن کر کافی حوصلہ ہوا پھر اس آمہ کی تزلی سے مزید بہادر بنا گئی ورنہ تو شاید نجانے کیا انجام ہوتا بابا کے گلے بابا اس کے گلے پر کڑھارا چلا دیتا یا وڈیرہ اس کی عزت کو اپنی حوصل کی چھوڑی سے زبہ کر دیتا امہ نے مجھے بچا لیا امہ بابا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا خدایت سب کیا ہوگا کیسے سب کچھ بدل گیا میں تو امہ بابا سے ایک کھنٹہ بھی الگ نہیں رہتی تھی اور اب اس کی سسکیاں بڑھ گئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب رافی نے اسے دیکھا لمحہ بھر کو اپنی زیادتیوں کا بری طرح احساس ہوا کیوں اسے اس ڈانٹہ اسامہ کی بربادی کا مدر الزام ٹھہرہا کر جو کچھ اسے کہا یقین ان اس کا دل دکھاؤ گئی یہ تو خود قابل رہے میں اسے خود معلوم وہ بڑھے رہا یہاں بھی آگیا اسے پتہ نہیں معلوم وہ بڑھے رہا یہاں بھی آگیا اور اس نے اسامہ اور اس پر ان کے گوٹ کی رڑکی کو زگبردستی اقواہ کرنے حبث پہ جامعے رکھنے کا الزام لگایا رافی بہت پریشان تھا اب تک تو اسامہ کی اس کی طبیعت کی ورہ سے کچھ نہیں بتایا زویلہ کی حالت اللہ خرابتی کلوتا کا زر اس کی محبت نہ اظہار نہ اقرار نہ ہانا نہ مگر پھر بھی دل کو یقین واستک تھا کہ وہ اپنا گھر میں ایک دو بار بڑھوں نے دونوں کے رشتے کی بھی بات کی تھی اور تب سے وہ اس پہ اس تحقاق رکھنے لگی تھی ورڈیلے کی ورہ سے نیا مسئلہ کڑا ہو گئے تلہ اور اس کے بابا پر مخالفت اور سیاسی رکاوت بازی کی بنا پر مجرموں کی پشت بنائی کے الزام لگایا گیا اس ارتحال نے سب ہی کو فکر مند کا رکھا تھا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا چندنی کی واپسی مگر اس پر اسامہ سمیت کوئی بھی متفق نہیں تھا زویلہ نے اپنی انجیو وہ فارم پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا یہ لڑکی اس قدر بے خبر ہے تمام باتوں سے اب اسے کیا بتاؤ مگر بتانا تو ہے وہ سوش تباہ کے پڑھا ہے زویلہ کو ملوانا تھا وہ سامہ نے بھی اسے ملوانا تھا ملتن کے لائے عمل تیار کرنا تھا سب سے اہم فریق تو وہ تھی اس کے خیالات چاہنے پر نہ وہ کیسے وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتے تھے کل کلان کو عدالت میں بیانی بدر لالے ان کی تو میرے تو ہمدرجی سپر پانی پھٹ جائے گا سائن آپ مالک ہو میرے آپ نے میری عزت بچائی میری جان بچائی آپ جو بولے گا میں وہ بولوں گی وہ ہی کروں گی سائن جو کرنے کو آپ بولے گا آپ بہت اچھا سائن بہت اچھا اس نے اس قدر پر پوری اقینی نے دلائے کہ سب ہی کو اتمنان ہو آج ہی بھی اسے سامہ کے یہاں لائے تھا اور وہ سامہ کو پیٹ پر لیٹے دیکھ کر روتے ہوئے سے کہہ رہی تھی سائن میرے کو معاف کر دے سائن میری برہ سے میری برہ سے تیری یہ حالت ہوئی وہ گولی مجھے لگ جاتی مجھے زائن بہت کورسے سے دیکھتی لڑکی کم عمر بھی تھی بہت پور کشش بھی ارے ارے یہ کیا کری پاکہ لڑکی میری قسمت میں یہ زخم تو تمہیں کیسے لگ جاتا چلو ادھر گرسی پر بیٹھ زائن نے آہستہ سے کندھوں سے تھام کر اسے کرسی پر بٹھا ہے سائن میرے کو رافے سائن نے سب بتا دی اب یہ بڑے میرے محسن آپ ہوئے آپ جو کہو گے میں بہی کہوں گی سائن میرے کو اتنا بتا دے میرا بابا اور امہ زندہ ہے نا ہاں وہ زندہ اور گوٹ مہی ہے بس بڑیرہ نے ان کا باہر نکلنا بند کر رکھا کہہ تم فکر نہ کرو یہ معاملہ سلچ ہے تو پھر تمہیں ان سے بھی ملوا دیں گے اسامہ نے بغور اسے دیکھ کر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زولہ نے اس کی طرف رکھیا دیکھو جو میں پوچھوں گی اس کا جواب دیتی جانا بڑیرہ تمہیں کیوں حویلی بلا رہا تھا ادی بڑیرہ بہت ظالم اور بد کردار مرد ہے وہ گوٹ کی معصوم اور جوان چھوکریوں کو حویلی میں خدمت کے لئے بلا دیں ان کے گھر والوں کو ڈرات ہمکا کر اور جو چھوکری ایک بار حویلی میں داخل ہوتی ہے دوبارہ کبھی باہر نہیں نکل دی زولہ یہ ہونلک باتیں سنگر بری طرح حیران ہوئی اسامہ کو تو کپ کپی سے آگئی وہ دونوں بھی خاموشتے ادیس سے بھی سارا ظلم بڑیرے کرتے ہیں ان کی تو اپنی جیلے ہیں جہاں سارے غلط کام ہوتے ہیں بڑیرہ اپنے اخلاف بولنے والے کوئی ایسی سزا دیتا ہے کہ دوبارہ کو بہادر سورما جورت ہی نہیں کرتا سنا تم نے زولہ یہ اصل کہانی اور اصل کام تم لوگ اپنی انجیوز سے لانے کے لئے عورت اور اس کے حقوق اس کی نام نے ہاتھ ازادی کا ویلہ مچاتے رہتے ہو حالانکہ جس عورت کے حقوق کی بات تم لوگ اپنے فائیو سٹار روٹ لوگ کے سیمناروں میں فونرز کے سامنے کرتے ہو اسے تو پہلے بھی بہت زیادہ حق اور ازادی ملی بھی اسامہ جس بات ہے سرکچیر علیہ میں سلسل بولے جا رہا تھا تم ٹھیک کہتے ہو اسامہ میں تمہاری باتوں کی نفی نہیں کروں گی جس ادارے کی شہرت ملکی گئر ملکی ہر جگہ اور میں نے اسی ادارے میں کام کرتے ہو یہی سب دیکھا جانا پرکھ ہے جو کو تم کیا دے مگر آج اس لڑکی کی بات انہیں تمہاری سچی حقیقتوں نے میرے سارے نظریہ غلط کر دی تم دیکھنا ہو سامنے میں اپنے دارے کی منس اس لڑکی کو ضروری ظالم مڈیرے سے انجاد دلاؤں گی زویلہ کا عظم پوری یقین لیا جا اور فیصلہ کون انداز اسامہ نے گہری تمانے سے اسے دیکھا ہاں اگر صحیح گائٹ کیا جائے تو یہ لوگ کچھ کر سکتے ادی آپ وڈیرے کو پولیس کے حوالے نہ کرنا وہ اسے دوبارہ چھوڑ دے گی ادی وڈیرے کو تو بہت 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 بڑی سجا ملنی چاہیے چند نی ایک دم جوش سے بولی ایسا ہی ہوگا او مائی گاڈ اتنا ظلم ہمارے ملک میں عورت کے ساتھ ابھی تک جانور والا سلوک کیا جا رہا ہے مرد عورت کو پتہ نہیں کپاؤں کی جوتی سمجھنے کے بجائے کہ انسان اور اپنے ہم رتبہ سمجھے گا میسے زمان اس کی تمام ردات سنکے بہت دکھ سے گا واقعی بہت زیادتی ہے عورت نہ بھی پھیڑ پکری ہوگی جس کی نہ اپنی حیثت نہ کوئی رتبہ مگر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں یہ ایک مسئلہ تھی سندھ سرحد پنجاب بلوچستان چاروں صوبوں میں بڑیرے سردار چودری اور کھان موجود ہے پھر اس ایک کیس کے لئے کیا کیا جائے میسیس کرمانی کی بات پر اس نے حیرس نے سرد موری اللہ پروائی کو دیکھا کتنا عام سے علاجت ہے ان کا انہوں نے سارے علمناک اس سے کوئی اہمیتی نہ دی دی کمال ہے میڈم ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہماری تنظیم کا بنیادی مقصدی عورت اور اس کی ازادی ہے اس عورت سے زیادہ مظلوم اور حق دار کون ہوگا اس ازادی دلا کر تو ہم اپنے حصولوں پر پورا اتر سکتے ہیں اس نے چیئر پرسن میسیس کرمانی کو مخاطب کر کے گا دیکھو ہم اب تک صرف شہری عورتوں کے لئے یہی کام کرتے ہیں مگر ایسا کوئی بھی کیس ہینڈل نہیں کیا میرا خیال ہے اس کیس سے ہمیں بہت اچھی ریپوں مل سکتی اور ہمارا ایمیج بھی اپ ہوگا بلکہ اس مسئلے کو میڈیا پر ہائیلائٹ کر کے ہم فورنگ کینٹریز کی توجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں میسیس کرمانی کی کاروباری جہنیت پر اس کا جی جائے اس کے پور شفیق نرم دل حساس نکاب کو کھینچ پہنگے ییس میڈم یو آر رائٹ دس ایس ویری گوڈ آئیڈیا میسیس شاہ تو تھی چیئر پرسن کی خاص جمچی زوالہ کو اس وقت خط پر شدید کس سارت ان سب کے ساتھ اس نے اتنے ماں کیسے گزار لیا اتنی نیجی سوچ ایسا عامیانہ پن کسی کی مجبوری بے بیبستی کو اپنے فائدے کے لئے کیش کروایا کیسے جا سکتے ہیں چند نین تو خاموش پیٹی تھی اس کے انگریزی میں گفتگو کو گویا سمجھ سکتی نہیں سمجھ سکتی نسامہ کتنا سچ کہتا تھا وہی اس کی باتوں کا برا مانتی تھی وہ اس پر اور اس کے ارگنیزیشن پر تنقید کہتا تھا کل تم پریس والوں کو بلالو زویلہ دیر کل تم بھی اس لڑکی سمیت پانچ بچے یہاں پہنچ جانا ہم اس معاملے کو آلہ سطح تک اٹھائیں گے اس لڑکی کی ہر ممکن مدد کی جائے کہ اسے دوبارہ بڑھے رہے کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے میسیس کرمانی نے اس سے بھرپور تسلی دی ساتھی کل کل آئے عمل بھی تیار کر لیا ٹھیک ہے اگر یوں چندنی کا مسئلہ حل ہونے کی امید ہے تو ہمیں خود کیا اعتراض ہے ہمارا مقصد پورا ہو جانا چاہیے خواہو کچھ بھی اور کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے زویلہ نے شام کو کھرا کر تمام بات ان کے سامنے قیدی اور چندنی کی رہائی اور وہ ڈیرے کی گرفتاری تھا تو وہ آلہ سطح پر ہی ممکن تھا اور اس سلسلے میں زویلہ کی ارگنیزیشن بہت ہیلپفول ہو سکتی تھی خواہو اپنی پبلیسیٹی کیوں نہ چاہتے ہو ہاں مگر اس طرح ہی رڑکی سے پریس کے سامنے آنا اگر پریس والے نہ جانے کیا کے باتیں کھڑیں گے بلکہ ساتھ ہی ہمیں بھی گھسیٹ لیں گے سوچ لو بہت ہنگامہ ہو جائے گا اسامہ کا تجزیہ بلکل دوس تھا زویلہ تمہز اس کی مرد کرنا چاہتی تھی تب ہی سے صدا کے پلیٹ فارم پر لے گی دیں مگر اسی یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پتاروں قریب اچھوں میں ایک ایک سیپ کیلہ بانٹنے ہوئے ٹی وی کیمرو کی بدو کرنے والی میسس کرمانی بھلا اتنے بڑے ایشو کو کیوں کیش نہیں کروا دی یار ہمارا کیا نام ہمارا تعلق ہی نہیں بنتا ہے اس سے زویلہ اس ارگنیزیشن کی رکھا نا اور اس طرح سے یہ کیس انٹرڈیوز کروانا تو اس کا کام ہے اس میں نوکہ کیا فلا ہی کاموں میں پہلے تو کتنی دفعہ لافارس پیوہ اور بے امان عورتوں کو یہ لوگ منت کر چکے ہیں اسی طرح یہ بھی یہ اس طرح نئی رافی سمجھا کرو ہمارے کھر رہ رہی ہے جبکہ باقی عورتیں ہم سے منسلک نہ تھی اسی بات کا بتنگڑ بن جائے گا تمہارے بابا تمہیں الٹا لٹکا دیں گے بچوں سوچ لو اسامہ نے اسے درائے بابا تو واقع نہیں بخشیں گے امی بھی شاید اس بات پر کو پسند نہ کرے تو پھر پھر کیا کریں پرابلمز تو ہوں گی اسامہ خود پولیس سے مدد لی جائے یا کسی اور سے اکیلے ہم لوگ قانون کی ملت کے بگر کچھ نہیں کر سکتے براہ رہاست تمہیں سارے قصے میں انوالگ ہو اور اس میں مزید اضافہ کیا ہو سکتے جب یہ دیا ہے کہ اسے واپس نہیں جانا تو پھر سوچنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا زویلہ کی باز درست ہے چالو دیکھنے اگلی کی باندھا ہے نا دا اتنے سارے مردوں کے حجوم میں بچاری بری طرح خبرار تھی بار بار زویلہ کا باز اتنے مردوں کے کیمرے کے چکا چون تھا یا دایا تو بٹا ایسے کرو یہ بتاؤ وہ نہ بتاؤ میسیس گرمانی نے بھی تیجیسے سارے پارات کے ریپورٹرز کو بلالیا تھا وہ اسی لحاظ سے بھاند بھاند کے سوالات یہ بتائیں میسز زویلہ اس لڑکی کو گوٹ نواز سچل سے یہاں لے کر کون آیا میرے کزن اس سوال پر اس نے علچ کا جواب دیا وہ وہاں کیوں گئے تھے ایک اور سوال وہ وہاں شکار کے لے جاتے ہیں وہ ان کا مطلب سمجھ رہی تھی اس وہ کسی اشتیان کے بغیر نارمل تھی دیکھیں ہماری ارکنیزیشن اس مجبور لڑکی کو بھرپورٹ سپورٹ کرے گی کیونکہ ہمارا موٹو صدا ہے لو عورت کی آواز پکار اور عورت کی پکار پر اسے تحفظ دینا ہمارا فرض ہے میں ہائی لیول پر بات کرنی ہوں اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہو تو میں پودھر جنیہ کو ان مظالم کے بارے میں یہاں سے خدا کا واسطہ دی یہاں سے نکلو میرا سانس بند ہو جائے گا اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ سخت خبرائی تھی اوکے اوکے فکر مت کرو چلتے ہیں بلکہ میں مردم کو بتا دو پھر چلتے ہیں آو اس کی حالت کے پیش نظر اس نے بھی جانے کا عرادہ کر رہے پھر میسیس کرمانی سے جارت لے کر وہاں سے لوٹ آئی لی حالکہ وہ بھی آنے نہیں دے لی تھی مگر اس کی دخواست پر مانگی یہ کیا بکواس ہے یہ اخبار بارے دن با دن بڑھتے ہی جارے اس لڑکی کیوری سے ہمارے پورے خاندان کی عزت نے لام ہو کر رہ گیا اور گوڑ ہر روز فزاہت ہے ہر روز الزامات میں تو کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہا فاروق ڈامول آج چیخ اٹھے تھے اب تک انہوں نے بیٹے کا ساتھ دیا اس کی حوصلہ فزائی کی زخمی ہونے کا دکھ بھی بہت تھا مگر مقصد نیک تھا بیگم کو بھی وقتاً پا وقتاً سمچاتے رہتے تھے مگر ان سباتوں کے باوجود جب سے ایک اس اخباروں کی زینت بننے لگا وہ خاصے پریشانت ہے اور اب تو حدی ہوگی بیگم فاروق کے ہاتھ میں چاہ کا کپ لیلسن لگا اس آمہ بھی بری طرح ٹھٹکا بابا نے اخبار رول کر کے بہت بری طرح غصے سے میز پر پھینگا یقینہ کوئی بڑی خبر بلکہ بہت بری گوڑ ڈنو سے آنے والی لڑکی چندنی کے بڑیرہ تلہا اور اس کے دوستے پرانے رنجائز مراسم گئن کشاف شہ سرکی پڑھ کر ہی وہ چھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تھا لانت ایسی صحافت پر اس پیشے کے تقدس پر گندگی میں ہاتھ ڈالنے سے چھینٹے ضرور پڑھتے ہیں اول روز سے میں اس لڑکی کی یہاں آمد اور اس کی حمایت کے مخالف تھی اور میرا اعتراف تمہیں برا لگتا تھا دیکھ لیا اب یہ ہوتا ہے نتیجہ تم کس کس کا مو بند کرو گی لوگ سمجھتے جب وہ چھپ رہا ہے تو سچی ہوگا چھپ رہا ہے تو سچی ہوگا وہ چھپ چھپ سن رہا تھا اس راہ پر بہت دفعہ تمہارے اپنے تمہیں بھٹکائیں گے تمہیں اپنے اور گہروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا قدم قدم پر مشکلات اور رکافتیں آئیں گی دیکھ لو یہ بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ دار ہے تمہارے قدم کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت رگ مگا سکتے ہیں تب یہ سوچ لے نا تمہارے قدم جب بھی اکھڑے اکھڑے اس لڑکی کی زندگی کی سانس اکھڑ جائے گی تلہ نے چند دنی کو واپس نہ کرنے کے فیصلے پر کہا دیں اس نے کتنی شدہ سے تلہ کی بات کی نفی کی وہ اس کے گھوٹ واپس پھیجوا دے تو تمام در مشکلات حالہ ہو سکتے ہیں اور اس نے کہا کہ ہرگز نہیں وہ کبھی اس ٹیج پر اسے واپس پھیجنے کی ہماکت نہیں کرے گا مگر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے پولیس نے چند دنی کے طور علمان بھیجوا دیا تھا کہ اس پر اقواہ کا مقدمہ تھا اور جن پر اقواہ کا مقدمہ وہ لوگ اقواہ ہونے والے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے زولہ بھی صورتحال سے پریشان تھی اس کی ارگنیزیشن بھی ہر روز چند دنی کے حمایت میں بیان دے تھی پولیس اپنی بھرپور کوشش کے باوجود وٹیرے کے خلاب کوئی بھی ثبوت حاصل کرنے میں نہ کام رہے بابا سائن بھی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے قریبی رازدار ساتھی یہ نوکر کو گواہی کے لئے رازی کر لے مگر تحال نہ کامی تھی اگر چند دن کو وٹیرے کے حوالے کیا جاتا تو وہ بھی ملزم ثابت ہو جاتے اور فیلحال تو ان تینوں کو سٹیٹس و ہائی پروچ کی ورہ سے کچھ رہائت ملی ہوئی دی میں چند دنی کی طرف سے صدر سے اپیل کر رہی ہوں مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سے حل ضرور آئے گا پزید پولیس سے منت کی امید بزرور ہے اور صدا والوں کی طرف سے بھی مجھے کوئی حوصلہ اپنی صرف اپنی شوہر اور اپنی مقصر اس قصے کو کیش کروانا چاہتے اور لوگ اسی لئے تو اندر سے اندر سے حل کرنے کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں میں ان سب کی چال کو اچھی طرح سمجھ کیوں ایک ہی سانس میں یوں بولے گئی تھی کہ چہرہ سرخ ہو گئے اسامہ خاموشی سے سیاہ سے وہاں ٹھہلتے اور بولتے سنا تھا آرام سے بیٹھ جو زولہ تم جس بات کو آپ سمجھی ہو وہ بہت پہلے مجھے معلوم تھی مگر تم نے ہمیشہ میری باتوں کو تنقید المخالفت سمجھا خیر اب تم نے خود مشاہدہ کر لیا یہ اچھی بات ہے تمہاری اپیل والی بات اچھی لگی اس پر غور کیا جا سکتا ہے ہاں یہی میں نے سوچا اخپارات میں اپیل شائع کروا دیتی ہو اس کے بعد ان سے جا کر مل لوں گی زولہ اور وہ کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے رافی بھی اس کے حق میں تھا ان لوگوں نے سلامشورے کے بعد اگلے روز اخپار کے دفتر میں چندی کے نام سے اپیل شائع کروا دی اب تو تمام طرح امید اسی اپیل سے بستا دی لٹسی کیا ہوتا ہے سٹیپ تو انہیں نے بڑا بڑا لیا ہے ماما سو گی کیا اسامہ نے زولہ سے پوچھا ہاں گولی دے دی ہے تین چال گھنٹے سویں گی تم فکر مت کرو اس نے تسلی دی پتہ نہیں کیوں ماما مگر وہ بھی ماں ہے کیا کریں پریشان ہو جاتی ہیں اسامہ فکر منتہ زولہ سے دیکھ کر سوچتی تھی کہ واقع دنیا میں بھی نیک لوگ کا وجود ہے جو نیکی میں جان کی بازی لگا کر بھی پروانی کرتے نائش کب معاملہ تھا نہ سکے رشتے کا محض انسانیت اور آج کی دنیا میں ایسے انسان تھے جو انسانیت کا بچانا اور نبھانا جانتے تھے شاید دنیا انہی کی وجہ سے گائم ہے وہ تم چندی سے ملنے گئی تھی ہاں گئی تھی کل بہت پریشان ہے داراللومان کا محول توبہ توبہ بیچاری سے ایسے سے سوالات پوچھ جاتے کہ گھبرا کر رونے لگ جاتی ہے اخبار والے کمبخت وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے کل میں گئی تو ایک گھٹیا سا بندہ آیا ہوا تھا اس کی تو میں نے خوب عزت افسائی کی کھری کھری سنائی کہ دم دھفا کر بھاگ گیا شکر کیسے تعلیت میں نہیں گیا یہ لڑکی تیتنی کمزور دیلہ پیان تک نہیں دے سکتی تھی ہاں زولہ مگر اب بہت کتنا انتظار ہوگا ہاں میں بھی اب سوچوں کہ اگر جلد کو ریزلٹ نہ نکلا تو ایک اور اپیل چھپوا دیتی اب مزید تاخیر نقصان تھے تلہ کے بابا سائن بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دو بندے ایسے دے سکتے جو نہ صرف قواہی دیں گے بلکہ مدیرے کے خلاف ثبوت بھی مہیا کر سکتے دیکھ لو کل تک اور انتظار کر لیتے پل سو ایک اور اپیل تمہارے اپارات میں چھپوا دیتے میسے ہیومن رائٹس والے بھی تو اب تو اس کیس میں دلچسپی لینے لگتا مسئلہ ہل ہو جائے گا تلہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے بابا سے بھی ملے تھے اور اب چندنی سے بھی ملنا چاہتے ہمارا کیس مزید مضبوط ہو سکتا ہے اسامہ خاصا پور امید تھا ہم ابھی کل ان لوگوں سے ملوں گی مسئلہ صرف چندنی نے اسے یوں ہم آسانی سے چھڑوا لیں گے وڈیرہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا مسئلہ تو وہ خود ہے برائی کی جڑ اس جسی نہ چانے کتنی چندنیاں اس کی جیلنما حویلی میں ہوگی اور کتنی مزید ہو سکتی ہے ہمیں تو اسے ہی کچلنا ہے تاکہ آئندہ سے گھنونا عمل ہوئی نہ سکے میرا بھی یہ ارادہ ہے کہ وہ دیرے کو سزا دلوائی جائے اور اس کے لئے میں چندنی کے بیان کی ضرورت ہوگی تمہیں اسے سمجھا دینا کہ وہ سامنے اسے درےنا ان کے سامنے درےنا اور کھل کر سب کچھ بتا دے ڈونٹ فری میں سے سمجھا چکی ہوں سب وہ ویسے بھی بہت ذہینہ اگر یہاں کسی سکول کالیج میں ہوتی یقینہ ٹاپ کرتی گوٹ کا محول گھر کے حالات گربت اور گلابی سب نے مل گئے اس کی صلاحیتوں کو دبایا ہوا مرنہ اس کی یاد داشت ہے ذہانت بہت زبردست ہے جو کچھ میں نے بتایا تھا حرف بحرف وہی بولتی تھی زویلہ کھلے دل سے تعریف کری تھی ٹیلنٹ کھلا کی دینا محل ہو یا چھوپڑی اس کی ہاں تقسیم کی تفریق نہیں بلکل ٹھیک کا تم نے اچھا بھئی اب میں چلوں اور ہاں انکل کو تم فان کرو گے میں کر دیتا ہوں وہ کچھ نہ کچھ کریں کریں گے ورنہ ڈاکٹر شاہ کو گھر بلا لگے کم مال کرتے ہو پورا ہسپتال تو ساتھ لانے سے رہے ہو جاگر ڈونٹ فری بابا سے بات کرتا کوئی ہلتھو نکلے گئی ہو کے مجھے بتا دیں اور دعا کرنا اللہ ہمائے ساتھ ہے اللہ ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے اب بھی دے گا ہمیں سلسلے میں کتھی کوئی فکر نہیں کرنی پوری اتنا مطمئن ہوں میں وہ مسکر آ کر کہہ رہا تھا اس کے ہر انداز سے حقیقیت منان اور سکون سے لگ رہا تھا وہ اسے کان کا صدقہ تھا کہ وہ اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ایک طویل اور سبہ مدیر شاہ نواز کے خلاف مکمل ثبوت مہیا کر چکے تھے نیجی جیر میں بند ہزاروں عورتوں نے رو رو کر اس کے مظالم کی خلاف بیان دیے پورا گوٹ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا جو لوگ کل تک اس کے خوف سے زبان مند کیے ہوئے تھے آج اس کے خلاف کھل کر بول رہے تھے کہ اب انہیں یہ خوف نہیں تھا کہ وہ ان کی زبان کٹوا دے گئے گا مدیرہ نے چاند شادیہ کر رکھی تھی اس کے دو چاوان پیٹے اور ایک پیٹی بھی تھی انہوں نے باپ کے معاملے میں چپسادی شاید ان کی ماں کے دکھن کے قدموں کی رکواورٹ بن گئے تھے اس فیصلے نے ان لوگوں کی اس قدر لوگوں نے انہیں بورا پھلک کہا تھا انہیں تو اپنی عزت پر لگا یہ داکھ مٹانے کا موقع مل گیا تھا لوگوں کے بعد رشتہ داروں کے تانے دوستوں کی بیتنا یہ بہت سے تجزی ہوئے تھے زولہ بین تھا خوش تھی اسامہ نے ایک نیک پقصد کے لئے قربانی دی تھی اور اس کی قربانی رائے گا نہیں گئی تھی وہ تو بہت سے دوسری افراد کا بھی اتنے جہدہ ہندہ بن گیا چننی کے بابا رحمہ کے ملاب کسین بہت مزیز بات ہی تھا وہ دھوان تھار رو رہے تھے وہ اسامہ کے بہت شکر گزار تھے جس نے ان کی بیٹی کی عزت اور جان بچائیں مخبارات جو کل تک اس کے کردار پر کیچڑ شالے تھے آج اس کے سفیل پر تریفوں کے پول باندھے تھے کالم لکھے جا رہے تھے وڈیڑا سائیں کے مظالم نیجی جیل کا قیام اور گریم عوام کا گھلنا سب ان کے خلاف تھے اور ان افعال کا کلہ کما چاہتے تھے مام بابا کتے خوش تھے ان کا بیٹا تو ہیرو بن گیا اتنا نیک و گیرت مند بیٹا جو سرکل تک لوگوں کے تانوں اور گالیوں سے چھکے ہوئے تھے وہ سب اسامہ کے ہاتھ سما تھے بہت عرصے بات حقیقی خوشی اور سچی ہنسی نے ہونٹوں کو چھویا تھا دل مطمئن تھے اسامہ تھا کار بیٹے بیٹے فیموس ہو گیا اس شاہ نماز بغیرہ گنات جنگا ہویا کل چندنی گوٹ جا رہی ہے زویلہ نے سب کو مت لگیا ہے کیوں رافہ نے جس طرح ایک تم چوک کر اس سوال کیا سب ہی کو حیرت ہوئی اسامہ نے سکے رہا کیوں بھائی وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے عجیب بن دے ہو تم اس کا بابا تو آج ہی جا رہا تھا آنٹی نے روک لیا وہ چندنی کے لئے کپڑے خریدنا چا رہی تھی تو آج وہ بزار گئے کل صبح یہ لوگ چلے جائیں گے اور پتہ چندنی کا بابا کہہ رہا تھا کہ میں چاہتی اس کی شادی کر دوں گا کیوں کیوں رافہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا سب نی سے جو کھوڑنا شروع کیا تھا وہ گھبرا گیا پہلے تو بتائیے کیوں 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 کر رہا ہے تلہا نے خاص سے کڑے لہجے میں پوچھا میں وہ میں ایسی دراصل اتنی جلدی شادی کیسے ہو سکتی ہے ابھی تو وہ اتنے کرائسس سے گزری ہے اوہو بڑا خیال آ رہا ہے بچاری کا کرائسس اسامہ نے اس کی نظر کرو تاری یار یہ لوگ تو بہت کم عمری میں شادی کر دیتے پھر اتنے ہنگامے کے بعد تو اس کا بابا کبھی بھی اسے گھر پر نہیں رکھے گا فارن سر سے بھلا ٹالے گا تلہا کو رسوم رواجوں کا بہتری لمدہ رافعہ گہری سوچ میں گھرکتا اسے کیا بہت کہہ رہی تو ہے اسامہ نے حیرت سے تلہا سے پوچھا مجھے چند دنی سے بیس سے شادی کروں گا رافعہ نے رکھ رکھ کر کہا ہی دیا اور تینوں کی زوردار کیا سے اچھل پڑا تم تم مگر تم تو اس کے بہت سخت مخالف تھے اسامہ نے اسے گھورا تھا وہ سر کو جان لگا ہاں تھا مگر اب نہیں اس کے لفظوں میں کھلا اقرار تھا پسندید کی گا اوہو تینوں نے بیک وقت زور سے نعرہ مارا مگر وہ تم سے شادی نہیں کرے گی زویلا کی بات پر پریشان ہوٹا کیوں؟ کیونکہ تم سے بہت ڈرتی ہے تم نے تو اسے سب سے ہرہ ڈاڈ ڈپٹ کی ہے علی اچھی بہن تم ہو نا اسی لئے تو تمہیں بتا رہو تم اس کے بابا سے بات کرو اسے راضی کرو پلیز پلیز رافعہ کا انداز بتاتا مگر یا تو تو کہتا تھا کہ محبت شادی کے بات کروں گا پھر اب تلہا نے یاد دل ہے محبت تو مجھے شادی سے پہلے ہوگی مگر میں شادی بھی اسی سے کروں گا اور کسی سے نہیں کبھی نہیں امہ سے پوچھا بیٹا بابا تو تیرا بھرکس نکال دیں گے اس کے بابا کا عرباری ذہن کے بندے تھے نفعہ نقصان ہر بات میں دیکھنا اور کلوتے راپے کے حوالے سے سارا نقصان پورا کرنے کے لئے تیار تھے کہ تین بیٹیوں کی شادی دھوم تھام سکر کے واپسی پر اتنا ہی مان لینے کے خواہا امی سے پوچھو گا وہ چندی کے ساتھ کچھ دن رہ چکی ہیں اور اس کے ساتھ کی محبت اور سارت مندی کو پسند کرتی ہیں اگر جسے بہو کے روپ میں دیکھنے کو تیار نہ تھی مگر میری ست کیا گہینہ نحان مان نہیں ہوگی مجھے امیدہ مان جائیں گی رہے بابا تو تینوں آپ کو فان کر کے صورتحال بتا دی بلے بلے یار ہم کس مسئیبت میں گرفتار تو نہیں ہے کیا کیا منصوبہ مندیاں کر رہا تھا تم تو بہت تیز نکلے یار ہمیں بتایا بھی نہیں دوستوں سے پردہ بڑا افسوس ہوا رافی اسامہ نے اچھا خاصہ شنمندہ کر دیا لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری عارت بہت جلد بدگمان ہو جانے والی ہے سوچ لو رافی ایک بار پھر اچھی طرح اسامہ سے سمجھتا تھا سوچ لیا بہت سوچا اور جہاں تک بدگمان ہونے کی بات ہے مگر کوشش کروں گا کہ اپنی سعادت پر قابو پاسکو کوشش کمال کرتے رافی بھائی ہم تو دوست ہیں ہم تو دوست ہیں بچپن سے جانتے آپ کو مگر وہ لڑکی تو نہیں جانتی آپ کے بارے میں اگر آپ نے اپنی بدگمانی ظاہر کرنا شروع کر دی کہ اس کے حالات بھی ایسے تھے تو وہ بیچاری جیتے جی مر جائے گی زویلہ نے اس افسوس سے دیکھ کر گا نہیں زویلہ ایسا نہیں ہوگا مگر اپنی بدگمانی فطرت کو نہیں بدل سکتا تھا ہم سوچ کر بولنا رافی اس تفاہ وعدہ کرنا ہوگا اسامہ چی کا وعدہ رافی نے کچھ دیر بعد سچائی سے کہا تو دینوں بڑی معنی کیلی سے ہنس پڑے پھر زویلہ نے اسے تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ وہ چند نی سے مل لے تو وہ شرماس آ گیا ان دینوں کو کہکہ خاصا چھت پاڑ قسم کا تھا رافی بھی شرما آ رہے تو انہوں نے دشاہ دکھا سائن آپ اسلام علیکم سائن جو ہی وہ مڑی رافی کو سامنے دیکھ کر بری طرح ٹھٹ کی سائن کو دیکھتے ہی روفرہ ہو جاتی تھی رافی نے اس کی تاثرہ سے انتاثر لگا تو دلی دن میں شرمندہ سو گئے والیکم اسلام چند نی تم سنا جاری ہو گوٹ واپس بات کرنے کو بہانہ تو چاہیے تھا جی سائن اس نے سر چکائے ہوئی کا جواب دیا تم خوش ہو بغور اسے دیکھ رہا تھا سیدھی شفاف مانگ سے لکھے سے بنے بال فیروزی لون کے خوبصورت میں وہ کہیں سے بھی گوٹ سچر لنوں کی چننی لگ رہی تھی ان دنوں میں زولہ کے ساتھ رہ کر اسے اچھا حاصل تھا لکھا آگئے تھا اس کا پورا اتماد اندازے سے حیران کر گیا اس نے تو کبھی توجہ نہیں کی تھی جی سائن بہت خوش ہوں اپنے گھر جانے ہمیں ہر کوئی خوش ہوتا ہے ہمممی سے نہیں ملوگی اس نے اس کے مشورے پر سر لیا سائن ملنا تو چاہتی ہوں مگر اب وقت نہیں ہے آپ میرا سلام بول دینا کوئی گلتی ہو تو معافی دے مجھے آپ نے اپنے گھر میں رکھا پناہ دی آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی وہ بدستور سر چکا ہے بول رہی تھی اچھا واقعہ اگر سمجھ سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں پناہ دے کر مہربانی کی تو ایک کام کرو تم یہ تانو تار دو وہ خاص سے مرمدہ جی سائن وہ کرتی نہیں سمجھی ایک تو اس کا لہجہ محبت بھرا انداز پہلے سے بلکل مختلف دیکھو امی سے تمہیں مل کر جانا ہوگا اور واپسی کا وعدہ بھی کرنا ہوگا کدھر کی واپسی سائن وہ حیران تھی گھبرائی بھی بھی رافعہ کا انداز لبو لہجہ سبھی کچھ تو بتلا ہوا تھا کہاں تو غصے سے آنکھیں نکال کر دھارتا چنگارتا وہ بندر کہا یہ ننم سے خدو کھال اور دوست آنا لہجے والا رافعہ ہمارے گھر میرا مطلب کہ تم میرے گھر آنا چاہو گی اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے جی سائن کیوں نہیں آؤں گی آپ کی امی بہت اچھے ہیں میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں اس کی معصومیت قابلتی تھی اور میں میں کیسا ہوں اس کے سوالیں حیرزدہ کردی سے موٹھائے بگور دیکھنے لگی آپ آپ بھی اچھے ہیں سائن بہت اچھے ہیں مگر آپ وہ کچھ کہتے کہتے رکھی اس نے بہت اچھے دیکھا جی سائن وہ بہت اچھے ہیں انہوں نے میری بجا سے گولی کھالی مگر کبھی مجھے تیاری انہ تانہ دیا کہ تیری ورس یہ سب ہوا اتنا عظیم اور اونچا بندہ تو کوئی ہوتا ہے نا سائن اس کی سکردہ تریف پر دل میں بدگمانی کی لہر اٹھی وہ تو تھا ہی بدگمانی پانے والا مگر اس وقت معاملہ زندگی بھرکت ہے اسے لاکھتی لانا جی توڑی بدگمانی ہے اگر میں اسے سمجھ نہیں ہے کہ کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا جان نہیں اس نے ڈریکٹ ہی کہہ دے جی سائن آپ آپ مجھ سے اس کی حیرت دیت نہیں تھی حواس گم ہو گئے ہاں تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی ہو یہ سوال بے موقع تو تھا مگر ضروری بھی تاورنے دل میں وسوسے سر سراتے رہتے نہیں سائن مگر آپ نے کیوں پوچھا ایسے ہی میں میں تمہارے بابا سے بات کرنا چاہتا اس لئے پوچھ لے کہ تمہاری کوئی پسند مرضی ہے تو بتا دو اس نے صفائی سے بات بدلی نہ سائن نہ نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے نہ ہی میں کسی سے عشق وش کرتی میں تو سائن بہت سادہ اور کھری تھی یہ بڑیلے والے کسے نے مجھے تباہ کر دیا لوگ اب کہاں مجھ پر یقین کریں کہ سب کو شک کرے گا اور آفے کا دلچاز زمین میں گر جائے اس لڑکی نے بہت معصومیت سے بات کہہ دی کہ تمام سوالوں کا جواب اس میں چھوپا تھا یہ معصوم سی لڑکی کتنی حساس تھی عصت کے معاملے میں مجھے یقین ہے تمہارا مجھے یقین ہے خود پر تم بے یقین کر لو یہ میرا وعد ہے تم سے چند نہیں کو کچھ پاتھوں کی سمجھ آ رہی تھی کچھ کی نہیں البتہ ایسا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ رافیس نے آج بہت بدلے بدلے اور خود کو بدلنے کا یقین بھی دلا رہے اس سے بڑی خوش نظیبی کیا ہو سکتی کہ ایک بندہ تمام تر خلوص اور پیار سے اپنا آپ بھی سے سوام پر آتا اور یقین بھی دلا رہا تھا اپنی محبت کا رافیس کے چہرے پر پہلی شرم امیز مسکرہت اور خرکی کو بغور دے گا تو چلو کی نا میرے خرد میرے ساتھ اس کا ریجہ حد درجہ شوک تھا اس نے بس ایک نظر رافیس کو دیکھا تھا سائیں وہ روکی نہیں پھاگ گئی تھی اندر کو اس کے اسی ایک لفظ میں تمام اقرار چھوپا تھا رافیس نے اتمنان سے سر اٹھا کر ساسمان کو دیکھا جہاں روشن اور چمک دار ستارے ٹیمٹے ماتے ہوئے اس کی خوشی پر خود بھی رکس کینا تھے ختم شد جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا کیسا لگا آپ کو ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ ابھی میں کچھ اور بھی سوچ رہی ہوں کچھ نئے فیصلے لینے کا سوچ رہی ہوں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی رات والی کس میں بتاؤں گی یا دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک اور گود نیوز بھی دوں گی تو ایسا ہے کہ مجھے بجارت ہے انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا کیا لکھیں دعا میں آ جائیں اللہ حافظ